آگے سبق دیکھئے بھائی باب سبوت النسب ومن قال ان تزوجت فلانت فہی طالق فتزوجہا فولدت ولد لستت اشہر من یوم ان تزوجہا فہو ابنه وعلیه المہر بھائی گزشتہ سبق کے اندر عدت کے مختلف احکام صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمائے تھے میں نے آپ کو بتلایا کہ عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح بھی حرام ہوتا ہے اس کے لیے گھر سے نکلنا بھی حرام ہے اور اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے اللہ یہ کہ وہ متلقہِ رجعیہ ہو اس کے لیے زیب و زینت پسندیدہ ہے تاکہ خاوند رجوع کر لے اور اسی طرح اگر وہ معتدہ جو ہے وہ نابالغہ ہے تو اس پر بھی حیداد نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ حیداد اور احداد کا معنی ہے سوگ منانا اظہارِ غم کرنا تو لہذا یہ جو نابالغہ ہے اس پر بھی حیداد نہیں ہے بھائی تو حاصلِ کلام یہ کہ عدت کے اندر تین پابندیاں ہوتی ہیں عورت پر ایک تو پابندی ہوتی ہے تزیون کی ایک پابندی ہوتی ہے تزوج کی اور ایک پابندی ہوتی ہے خروج کی تو ہمارے نزدیک وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس پر بھی حیداد ہے اور جو معتدہ مبتوطہ ہے اس پر بھی حیداد ہے بھائی اس لیے کیونکہ یہ جو سوگ منایا جاتا ہے یہ نعمتِ نکاح کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اظہارِ غم کیا جاتا ہے بھائی اور حیداد یہ ہے کہ عورت خوشبو اور زینت والی چیزیں ترک کر دے گی وہ سرما نہیں لگا سکتی وہ تیل نہیں لگا سکتی چاہے خوشبودار ہو چاہے غیرِ خوشبودار ہاں اگر کوئی عذر ہو کوئی درد تکلیف وغیرہ ہے بیماری ہے تو اس کے اندر دوا کے طور پر وہ یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے بھائی اگر عورت جو ہے وہ کافیرہ ہے تو اس پر حیداد نہیں ہے مثلا ایک شخص مسلمان تھا اور اس نے یہودیہ یعیسائی عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اور پھر اس مسلمان کا انتقال ہوا تو اس یہودیہ یعیسائی بیوی پر حیداد نہیں ہے کیونکہ یہ اشرعی احکام کے مکلف نہیں ہے بھائی اور اسی طرح نابالغہ پر بھی حیداد نہیں ہے جبکہ باندی پر حیداد ہے بھائی اور امہ ولد جو ہے اس پر بھی حیداد نہیں اور نکاح فاسد والی پر بھی حیداد نہیں ہے اس لیے کیونکہ حیداد جو ہے وہ نعمت نکاح کے فوت ہونے پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے اور امہ ولد کا کوئی نکاح فوت نہیں ہوا بھائی اور اسی طرح نکاح فاسد کے اندر بھی نکاح نہیں تھا بھائی اور پھر یہ معتدہ جو ہے کیا اس کو پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان کو اشاروں کی نائوں کے اندر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے مثلاً وہ شخص ذکر کر دیتا ہے کہ میرا بھی نکاح کرنے کا ارادہ ہے یا یوں کہہ دیتا ہے کہ میری تم میں رغبت ہے تو کسی طرح اپنے رغبت کا یا اپنی خواہش کا بس اظہار کر دے البتہ اس سے نکاح کا پکا وعدہ نہ لے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا آپ کو کہ جو متلقہِ رجعیہ ہے یا متلقہِ مبتوتہ ہے اس کے لیے دن کو بھی گھر سے نکلنا جائز نہیں اور رات کو نکلنا بھی جائز نہیں جبکہ وہ عورت جس کے خواہن کا انتقال ہو چکا ہے اگر اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے نفقے کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے دن کو نکلنا جائز ہے اور اسی طرح رات کے ابتدائی حصے میں اس لیے کیونکہ وہ روزی کی تلاش میں دن کو نکلے گی تو بعض اوقات رات بھی آ جاتی ہے تو رات کے ابتدائی حصے میں بھی اس کو اجازت ہوگی البتہ رات اسی گھر میں اس کو گزارنا پڑے گی بھئی تو چونکہ متلقہِ رجعیہ اور مبتوتہ جو ہے ان کا تو نفقہ خاون کی طرف سے مل رہا ہے لہذا ان کو دن کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن یہ متوفہ عنہ زوجوہ جو ہے اس کو تو نفقہ نہیں مل رہا بھئی خاون کے مال میں سے اس کو نفقہ نہیں مل رہا تو اس کو روزی کیلئے باہر نکلنے کی حاجت پیش آ سکتی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ معتدہ اسی گھر کے اندر عدد گزارے گی بھئی جس گھر کے اندر اس کی رہائش تھی اور اسی دوران خاون نے طلاق دی ہے یا خاون کا انتقال ہوا ہے حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ معتدہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہاں اس کو خبر ملی کہ اس کے خاون نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اب یہ وہیں پر نہ رہے وہاں پر رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھئی یہ واپس آئے گی اور اپنے اسی گھر کے اندر اپنی عدد پوری کرے گی اب اگر مثلا خاون کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ جو عورت جس گھر میں رہ رہی ہے اس گھر کے اندر اس کا حصہ جو آیا وراست کے اندر وہ اس کے لیے ناکافی ہے وہ جگہ اس کے رہنے کے لیے ناکافی ہے بھئی یا اسی طرح مثلا وہ خاون کا گھر ایسی جگہ ہے کہ اس کو خوف ہے کہ یہاں کوئی اس کا سامان چوری کر لے گا یا کوئی اس کا سامان چھین لے گا یا اسی طرح وہ مکان کی حالت بڑی خراب ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہے یا وہ گھر کرائے پر ہے اور عورت کے پاس پیسے نہیں کہ وہ ادائیگی کر سکے تو یہ تمام عوذر ہیں اور ان صورتوں میں عورت وہاں سے منتقل ہو سکتی ہے البتہ جہاں ایک دفعہ منتقل ہو جائے پھر وہیں پر اپنی عدد گزارے وہاں سے پھر دوبارہ منتقل نہ ہو بئی اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر جدائی جو واقع ہوئی ہے تلاق بائن یا تین تلاقوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر بیوی اور خاون کے درمیان پردے کا ہونا ضروری ہے بھئی خاون کے گھر میں اگر اتنی جگہ ہے جہاں وہ پردے کے ساتھ رہ سکتی ہے تو اچھی بات ہے اور اگر ایک ہی کمرہ ہے تو اس صورت میں بھی درمیان میں پردہ ہونا چاہیے ورنہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت لازم آئے گی کیونکہ خاون اسے تلاق بائن دے چکا ہے یا تین تلاقیں دے چکا ہے تو اگر پردہ یا آڑ یا رکاوٹ نہ ہوگی ایک ہی کمرے میں ہیں تو یہ تو اجنبیہ کے ساتھ خلوت لازم آئے گی اور یہ تو جائز نہیں ہے بھئی تو لہذا پردہ آڑ یا رکاوٹ ہونی چاہیے بھئی اور اگر یہ کسی اور عورت کو بلوا لیتے ہیں جو اس عورت کے ساتھ رہتی ہے اور وہ خاون اور بیوی کے درمیان حائل ہے تو یہ صورت بھی اچھی ہے بھئی البتہ اگر اس کا خاون فاسق ہے دینی چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتا تو اس عورت کو خوف ہے کہ اگرچہ میں اس پر حرام ہو چکی ہوں لیکن یہ خاون تو حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی اس کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ان صورتوں میں بہتر یہ ہے کہ خاون وہاں سے منتقل ہو جائے کیونکہ عورت کے لیے تو وہیں عدد گزارنا واجب ہے تو خاون کے لیے تو وہاں رہنا لازمی نہیں ہے تو وہ دوران عدد اپنے لیے الگ انتظام کر لے یہ بہتر ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آخر میں مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر ایک عورت اپنے خاون کے ساتھ سفر پر نکلی مکہ کی طرف اور راستے کے اندر خاون کا انتقال ہوا یا اس نے طلاقِ بائن دے دی تو اگر یہ جنگل کے اندر ہیں تو جو اس کے اصل وطن ہے عورت کا اصل جو شہر ہے اس کی طرف مسافت کو دیکھیں گے اگر وہ سفر سے کم ہے تو عورت واپس آ جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے واپس آ سکتی ہے یہ تو معتدہ ہے اور معتدہ کو تو نکلنے سے منع کیا گیا ہے اس پر تو خروج کی پابندی ہے تو اس کا جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ ابتدائے خروج نہیں ہے یہ خروجِ اول پر ہی اس کی بنیاد ہے یعنی خروج تو پہلے ہی کا ہو چکا ہے بھئی خروج تو پہلے ہی کا ہو چکا ہے تو یہ واپسی کی اسی پر بنیاد ہے یہ کوئی ابتدائے خروج نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے اور نیز اس لیے کیونکہ اس جگہ پر رہنا اس عورت کے لیے زیادہ خوف والا ہے کیونکہ وہ جنگل ہے بھئی تو اس میں خوف اس کے لیے زیادہ ہے لہذا مدت سفر سے کم ہے اس کا اپنا شہر تو واپس آ جائے گی اور اگر اس کا اپنا شہر تین دن کے مسافت پر ہے اور اسی طرح جس طرف جا رہی ہے وہ جگہ بھی تین دن کے مسافت پر ہے تو پھر اس عورت کو اختیار ہے چاہے واپس آ جائے اور چاہے اس مقصود کی طرف چلی جائے بھئی لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ واپس آ جائے تاکہ اسی گھر میں عدد گزار لے جہاں یہ رہتی تھی بھئی اور اس کے مقابلے میں اگر سفر کے دوران خوابن کا انتقال ہوا ہے اور یہ آ اس نے طلاق دی ہے اور اس وقت یہ کسی شہر کے اندر تھے تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے شہر چلی جائے یا اپنی منزل کی طرف چلی جائے بلکہ اس کو یہیں پر عدد گزارنا پڑے گی چاہے اس کے ساتھ محرم ہی کیوں نہ موجود ہو پھر بھی اس کو یہیں پر عدد گزارنا پڑے گی اور پھر جب عدد گزار لے پھر اس کے بعد اب یہ سفر پر نکلنا چاہتی ہے تو اب محرم کے ساتھ جا سکتی ہے کیونکہ تین دن کی مسافت ہے اور اس میں محرم کا ہونا ضروری ہے بھئی جبکہ اس آہبین فرماتے ہیں کہ اگر خوابن نے سفر کے دوران کسی شہر کے اندر طلاق دی ہے یا اس کا انتقال ہوا ہے اور عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی موجود ہے تو اس صورت میں عورت کے لیے اس شہر سے نکلنا جائز ہے اس لیے کیونکہ ممانعت جو تھی وہ محرم نہ ہونے کی وجہ سے تھی اور اب تو محرم موجود ہے لہذا اس پر ممانعت نہیں ہے یہ اپنے شہر کی طرف بھی جا سکتی ہے اور منزل کی طرف بھی بھئی اور منزل کی طرف بھی جبکہ دونوں طرف مسافت برابر ہو بھی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کے ساتھ محرم موجود ہے تو عدد سے پہلے بھی اس کا اس شہر سے نکلنا جائز ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ نفس خوروش تو اس عورت کیلئے جائز ہے کیونکہ یہاں پر پردیس کی تکلیف بھی ہے اور اکیلے ہونے کی وحشت بھی ہے تو یہ عذر ہے بھئی اور صرف سفر حرام تھا اس صورت میں جبکہ محرم نہ ہو لیکن یہاں تو محرم بھی موجود ہے لہذا یہ عورت عدد سے پہلے بھی وہاں سے نکل سکتی ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عدد بھی نکلنے سے روکنے والی ہے اور محرم کا نہ ہونا یہ بھی نکلنے سے روکنے والا ہے لیکن عدد زیادہ روکنے والی ہے عدد زیادہ مانع من الخروج ہے وجہ اس کی یہ کہ محرم نہ ہو تو عورت سفر کی مقدار تک کے لیے نہیں جا سکتی لیکن سفر یعنی تین دن کے مسافت سے اگر کم جگہ ہے تو عورت بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے جبکہ عدد کے اندر تو سفر سے کم مسافت ہو پھر بھی عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں معلوم ہو کہ عدد جو ہے وہ زیادہ مانع من الخروج ہے عدم محرم کے مقابلے میں بھئی تو جب وہ شہر ایسی جگہ ہے کہ اپنا شہر بھی وہاں سے سفر کی مدت پر ہے اور منزل بھی سفر کی مدت پر ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پر غیر محرم مانع بنے گا سفر سے تو عدد بطریق اولا مانع بنے گی بھئی تو لہذا یہ وہیں پر عدد گزارے گی بھئی اب آئیے آج کے سبق پر باب سبوت نسب ومن قال ان تزوجت فلانت فہی طالق فتزوجہا فولدت ولد لستت اشہر من یوم تزوجہا فہو ابنہ وعلیہ المحر باب سبوت نسب یہ باب ہے نسب کے سبوت کے بارے میں کہتے ہیں ومن قال آپ کو میں نے ذابطہ بتلایا تھا کہ شریعت ثبوت نسب کے اندر بے انتہا اختیاط سے کام لیتی ہے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بچے کا نسب ثابت ہو جائے کیونکہ اگر نسب ثابت نہیں ہوگا تو بچہ زائع ہو جائے گا بچہ ہلاک ہو جائے گا اور اگر ہلاک نہ بھی ہوا تو بڑا ہوگا تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا بھئی تو لہذا کسی نہ کسی طرح بچے کے لیے نسب ثابت کر دیا جائے اب صورتیں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثلا ایک شخص ہے اس نے ایک اجنبیہ کے بارے میں کہا کہ اگر فلانی عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق ہے تو یاد رکھو یہ شخص جیسے ہی اس عورت سے نکاح کرے گا فوراں اگلے لمحے کے اندر ہی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس نے طلاق کو معلق کیا ہے اس عورت کے نکاح کے ساتھ تو جیسے ہی شرط پائی جائے گی فوراں جزا واقع ہو جائے گی اب صورتیں مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں نے اگر فلانی عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق ہے اور پھر اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو جیسے ہی نکاح کیا طلاق واقع ہو گئی اور پھر اس کے بعد ٹھیک چھے ماہ کے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا نہ چھے ماہ سے کم نہ چھے ماہ سے زیادہ تو ٹھیک چھے ماہ میں اس نے بچے کو جنم دیا اور آپ جانتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت چھے ماہ ہے بھئی چھے ماہ کے اندر عورت ایک صحیح سلامت بچے کو جنم دے سکتی ہے اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ دو سال ہے حمل جو ہے وہ اپنے ماہ کے حمل جو ہے ماہ کے پیٹ میں دو سال سے تھوڑی سی دیر بھی زیادہ نہیں رہ سکتا بھئی تو زیادہ سے زیادہ مدت ہے حمل دو سال ہے تو اب اس عورت نے بچے کو جنم دیا ٹھیک چھے مہینے پر نہ کام نہ زیادہ تو اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی شخص کا بیٹا شمار ہوگا اور اس شخص پر پورا مہر واجب ہوگا اس کو پورا مہر دینا پڑے گا تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے تو طلاق کو معلق کیا تھا نکاح کے ساتھ تو نکاح ہوتے ہی جس لمحے میں نکاح ہوا اسی لمحے میں طلاق بھی ہو گئی تو یہاں تو وقت ہی نہیں ہے صحبت کرنے کا تو بچے کا نصب کیسے ثابت ہو جائے گا تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے مثلاً اس کی صورت یہ ہے کہ اس شخص نے اس شخص نے اور اس عورت نے دو آدمیوں کو اپنا وکیل بنا دیا کہ تم دونوں ہمارا نکاح کروا دینا فلا رات کو اب اسی رات نکاح کروانے والوں نے ان کا نکاح کروا دیا اور اسی رات کے اندر اس شخص نے اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کر لی اب پتہ نہیں نکاح پہلے ہوا ہے یا صحبت پہلے ہوئی ہے تو لہذا جب ان میں تقدیم و تاخیر کا علم نہیں ہو سکتا تو ان کو مقارنت پر محمول کیا جائے گا یعنی یوں سمجھا جائے گا یوں سمجھا جائے گا تو جس رات ان دونوں وکیلوں نے ان کا نکاح کروایا اسی رات اس شخص نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی تو صحبت کر لی تو اسی وقت حمل ٹھیر گیا بھئی اب یہاں پر تقدیم و تاخیر کا علم نہیں ہے کہ وکیلوں نے نکاح پہلے کروایا ہے یا اس نے صحبت پہلے کی ہے تو لہذا جب دونوں میں سے کسی کی تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا تو دونوں کو مقارنت پر محمول کیا جائے گا یعنی عین جس وقت وکیل نکاح کروا رہے تھے عین اس وقت اس شخص اس وقت حمل ٹھیر رہا تھا یعنی اس شخص کو انزال ہو رہا تھا عین جس وقت وکیل نکاح کروا رہے تھے تو عین اسی لمحے کے اندر انزال ہو رہا تھا یعنی حمل ٹھیر رہا تھا تو لہذا معلوم ہوا یہ اسی خاوند کی اولاد ہے بھئی تو دیکھو صورت ممکن ہو گئی صورت ممکن ہو گئی کہ جس لمحے میں نکاح اسی لمحے میں حمل ٹھیر رہا ہے تو یہ اسی شخص سے حمل ثابت ہو گا بھئی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کہ یہ تو انتہائی نادر صورت ہے نادر صورت ہے کہ اس طرح ہو جائے تو جواب یہ کہ بے شک نادر صورت ہے لیکن امکان تو ہے احتمال تو ہے تو بچے کا نصب ثابت کرنے کے لئے چاہے نادر صورت کا ہی تصور ممکن ہو اس پر اس کو محمول کر لیا جائے گا اور آپ یہ اعتراض بھی نہ کریں کہ یہ تو اس شخص پر بلا وجہ ہی اس بچے کا نصب ثابت کر دیا گیا نہیں بھئی اس شخص کے پاس بھی پورا اختیار ہے جب اس کو پتا ہے ایسا نہیں ہوا جو ہم نے صورت ذکر کی اس کو پتا ہے ایسا نہیں ہوا میں نے تو اس صورت سے صحبت ہی نہیں کی تو پھر اس صورت کے اندر اس کے پاس نفی موجود ہے وہ بچے کی نفی کر دے لعان کر لے اور لعان کر لے گا تو بچے کے نصب کی نفی ہو جائے گی لیکن اگر خابند لعان نہیں کر رہا نفی نہیں کر رہا اور اس سے حمل کا احتمال بھی ہے ایک صورت ممکن بھی ہے تو بلا وجہ پھر نصب کی نفی نہیں کی جائے گی جب وہ خود نفی نہیں کر رہا تو شریعت بھی نصب کی نفی نہیں کرے گی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَن قَالَ اور جس شخص نے کہا اِن تَزَوَّجْتُ فُلَانَتَ اگر میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا فَهِيَ تَالِقُن تو اس کو طلاق ہے بھئی میری کتاب میں فلانتن لکھا ہے کتاب پر تنمین ہے بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ فلانتا یہ غیر منصرف ہے بھئی لیکن یہ رائج غلطی ہے تمام طلبہ اس کو فلانتن پڑھتے ہیں تنمین کے ساتھ حالانکہ یہ غیر منصرف ہے اور میں نے حوالہ بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ رضی جنہوں نے کافیہ کی عظیم شرع لکھی ہے جہاں کافیہ کے اندر صاحبِ کافیہ معارفہ کی اقسام بیان فرماتے ہیں تو علامہ رضی اس مقام پر علم کی بحث کے اندر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ فلانن اور فلانتو یہ جو ہیں یہ علم سے کی نایہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے کسی علم کا ارادہ کیا جاتا ہے تو یہ علم کے درجے میں ہیں تو اس فلانا کے اندر دو سبب آگئے ایک تو یہ اس کے اندر علمیت ہے کیونکہ یہ علم کے درجے میں ہے اور دوسری تائے تانیس ہے تو دو سبب پائے گئے تو یہ غیر منصرف ہے اور نیس وہاں وہ یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ فلانن اور فلانتا ان پر علف لام کا داخل کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ خود ہی معارفہ ہیں جب معارفہ ہیں تو اب علف لام کے ذریعے ان کو معارفہ بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں اور جس شخص نے کہا اگر میں نے فلانی عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق ہے تو پھر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اس دن سے جس دن اس کا نکاح ہوا تھا نکاح اور بچے کے درمیان پورے چھ ماہ کی مدت ہے بھئی تو کہتے ہیں تو یہ بچہ اس کا بیٹا ہوگا وَعَلَيْهِ الْمَحْرُ اور خوابن پر پورا مہر لازم ہوگا اَمَّنْ نَسَبُ فَلِئَنَّهَا فِرَاشُهُ کہتے ہیں بھئی نصب تو اس لئے ثابت ہوگا فَلِئَنَّهَا فِرَاشُهُ کیونکہ یہ عورت اس کی فیراش ہے یہ عورت کیا ہے اس کی فیراش ہے اور حدیث میں آیا ہے الولد للفیراش اَلِصَاحِبِ الفیراشی کہ بچہ صاحبِ فیراش کا ہوتا ہے تو نصب ثابت ہوگا لِأَنَّهَا لَمَّا جَاعَتْ بِالْوَلَدِ اس لئے کیونکہ جب وہ عورت بچے کو لے آئی لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِّن وَقْتِ النِّكَاحِ نکاح کے وقت سے لے کر چھے ماہ کے وقت میں فَقَدْ جَاعَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهَا مِّنْ وَقْتِ تَلَاقِي تو تحقیق وہ بچے کو لے آئی ہے لِأَقَلَّ مِّنْهَا اس چھے ماہ سے کام کے اندر من وقت تلاقی وقت تلاق سے بھئی دیکھئے جب نکاح سے چھے ماہ گزرے ہیں تو تلاق سے چھے ماہ سے کم گزرے ہیں بھئی آپ کے ذہن میں آئے گا بھئی جس لمحے کے اندر نکاح ہوا تھا اس سے اگلے لمحے میں ہی تو تلاق ہو گئی تھی تو جب نکاح سے چھے مہینے ہیں تو تلاق سے بھی ایک چھے مہینے تو جواب نہیں بھئی یوں کہو نکاح سے جب چھے ماہ ہیں تو طلاق سے چھے ماہ سے کم ہے چاہے معمولی سا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن کم تو ہے بھئی بس یہ ایک احتمال ذکر کیا جا رہا ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو بس نکاح سے جب چھے ماہ ہیں تو یوں سمجھو طلاق سے چھے ماہ سے بھی کم ہے بھئی اور اتنی مدت کے اندر تو نیا حمل نہیں ٹھہر سکتا معلوم ہوا یہ بچہ زنا سے نہیں ہوا یہ اسی شخص کا بچہ ہے بھئی کیونکہ طلاق سے تو چھے ماہ سے بھی کام ہیں بھئی پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لئنہا لما جاعت بالولدی لسیتتی اشہرمی وقت نکاحی اس لئے کیونکہ یہ عورت جب بچے کو لے آئی وقت نکاح سے چھے ماہ کی مدت میں فقد جاعت بھی لیاقل منہا تو تحقیق یہ بچے کو لے آئی لیاقل منہا اس چھے ماہ سے کم کے اندر من وقت تلاقی وقت تلاق سے تلاق کے وقت سے تو چھے ماہ سے کم کے اندر بچے کو لے آئی اگرچہ تھوڑا سا فرق ہے معمولی سا لیکن فرق تو ہے بارال تو اس کو یہاں ہمیں اعتبار کریں گے فَقَانَ الْعُلُقُ قَبْلَهُ فِي حَالَتِ النِّكَاحِ علوق کہتے ہیں حمل کا ٹھہرنا فَقَانَ الْعُلُقُ قَبْلَهُ تو حمل کا ٹھہرنا جو ہے وہ قبلہ وہ اسطلاق سے پہلے تھا فِي حَالَتِ النِّكَاحِ نکاح کی حالت میں وَتَصَوُرُ سَابِتٌ اور اس کا تصور ثابت ہے یعنی ایسا ممکن ہے بھئی کس طرح بِعَنْتَزَوَّ جَهَا بَعِی صورت کے اس شخص نے اس عورت سے نکاح کیا وَهُوَ يُخَالِتُهَا اس حال میں کہ وہ خابند اس کے ساتھ مِلَا ہوا تھا خَالَتَ يُخَالِتُ کا کیا معنی ہے مِلَا ہوا ہونا مراد ہے یہاں صحبت خابند اس کے ساتھ صحبت میں مشغول تھا فَوَافَقَ الْإِنزَالُ النِّكَاحَا تو انزال جو ہے وہ موافق ہو گیا نکاح کے یعنی عین جس وقت نکاح ہوا اسی وقت انزال بھی ہوا یعنی اسی وقت حمل بھی ٹھہر گیا جب انزال ہوا تو حمل بھی ٹھہر گیا تو فَوَافَقَ الْإِنزَالُ النِّكَاحَا تو انزال جو تھا وہ موافق ہو گیا نکاح کے وَنَّسَبُ يُحْتَاتُ فِي اسْبَاتِهِ اور نصب جو ہے احتیاط کی جاتی ہے اس کے اس بات میں چاہے نادر صورت ہی تصور کیوں نہ کرنا پڑے اور میں نے بتایا خاون انکار کرنا چاہے تو انکار کر سکتا ہے وہ لعان کر کے نفی کر سکتا ہے بچے کے نصب کی تو کہتے ہیں وَنَّصَبُوا يُحْتَاتُوا فِي اس باتِهِ اور نصب جو ہے اس کے اس بات میں احتیاط کی جاتی ہے وَأَمَّلْ مَحْرُفَ لِأَنَّهُ اچھا بھئی خاون پر مہر کیوں آئے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب بچے کا نصب اس سے ثابت ہو رہا ہے اور نصب تو تب ہی ثابت ہو سکتا ہے جب خاون نے وطی کی ہو تو لہذا خاون کو حکمًا وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا یعنی خاون پر حکم لگا دیا جائے گا کہ اس نے وطی کی ہے کیونکہ نصب تو بغیر وطی کے ثابت نہیں ہو سکتا تو جب نصب ثابت ہو رہا ہے تو خاون کی وطی بھی ثابت ہو جائے گی اور جب وطی ثابت ہو گئی تو پھر اس صورت کے اندر مہر پورا دینا پڑتا ہے تو کہتے ہیں وہ عمل مہر اور باقی مہر جو ہے اس لیے کیونکہ جب اس خاون سے نصب ثابت ہو گیا تو اس کو صحبت کرنے والا قرار دیا جائے گا بیعتبار حکم کے یعنی یہ حکم لگا دیا جائے گا اس پر کہ اس نے وطی کی ہے تو اس وطی کی وجہ سے مہر پکا ہو گیا تو وہ مہر دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی ہے آگے دیکھئے سورت ہے مسئلہ یہ خاون نے بیوی کو طلاق رجعی دی ہے اور اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا چاہے طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم کی مدت ہو چاہے طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں پورے دو سال کی مدت ہو اور چاہے اس دو سال سے بھی زیادہ کی مدت ہو تو طلاق اور بچے کی پیدائش کے اندر چاہے دو سال سے کم کی مدت ہو چاہے دو سال کی مدت ہو چاہے دو سال سے زیادہ کی مدت ہو تو یہ احمل اسی خاون سے ثابت ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے درمیان میں عورت نے عدت کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو اگر اس نے درمیان میں اقرار کر لیا کہ میری تو عدت گزر گئی میری تو عدت پوری ہو گئی عدت گزر گئی اور اس اقرار کے چھ ماہ بعد یہ بچے کو جنم دے رہی ہے تو بھئی اس اقرار کے بعد اتنی مدت ہے جس میں حمل ٹھیر سکتا ہے تو معلوم ہے یہ اسی خوابن سے نہیں ہے بلکہ یہ زنا سے ہے بات سمجھ میں آگئے پھر سن لے صورت خوابن نے بی بی کو طلاق رجعی دی ہے اور اس نے پھر بچے کو جنم دیا اور طلاق اور بچے کی پیدائش میں چاہے دو سال سے کم کی مدت ہے چاہے دو سال ہے چاہے دو سال سے زیادہ دو سال سے کم چاہے چھ مہینے ہے چاہے آٹھ مہینے ہے چاہے ڈیڑھ سال ہے چاہے دو سال سے ایک دن کم ہے یہ سب اس کے اندر آگئے تو طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں چاہے دو سال سے کم مدت ہے چاہے دو سال ہے چاہے دو سال سے زیادہ تمام صورتوں میں نصف ثابت ہو جائے گا بشرتے کے عورت نے اپنے عدد کے گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو بھئی دو سال سے کم ہو پھر تو بات واضح ہے کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اور طلاق کے بعد ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے تو معلوم ہوا یہ حمل طلاق سے پہلے ٹھیرا تھا لیکن اگر طلاق کو پورے دو سال ہو چکے ہیں دو سال سے زیادہ پھر کیسے نصف ثابت ہوگا کہتے ہیں بھئی ہم طلاق رجعی کی بات کر رہے ہیں اور طلاق رجعی کے اندر عدد کے اندر بھی خاون کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے ہاں البتہ خاون صحبت کرے گا تو روجع ہو جائے گا توجہ ہے تو لہذا یہاں ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی عدد لمبی ہو گئی ہو اور خاون نے عدد کے دوران صحبت کر لی ہو اور پھر اس سے حمل ٹھیر گیا اور عورت نے بچے کو جنم دیا تو لہذا جس قدر ممکن ہو سکا اس بچے کا نصف ثابت کیا جائے گا اللہ یہ کہ عورت اقرار کر چکی ہے کہ میری عدد گزر گئی پھر نصف کے ثابت کرنے کی صورت نہیں ہوگی اور ہاں یہ بھی آپ نہ کہیں کہ خاون نے طلاق رجعی دی ہے تین سال بعد عورت نے بچے کو جنم دیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی خاون سے نصف ثابت ہو جائے گا تو بھئی میں نے بتلا دیا خاون نفی کر سکتا ہے بھئی وہ لعان کر دے نفی کر دے بھئی قَالَ تو فرماتے ہیں وَيَسْبُتُ النَّصَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَتِ کہ متلق ہے رجعیہ کہ بچے کا نصف ثابت ہو جائے گا اِذَاجَات بِهِ لِسَنَتَئِنِ جب وہ لے آئے بچے کو دو سال کے وقت پر اور اکثرا یا اس سے زیادہ دو سال سے کم والی صورت آگے آئے گی یہ دو سال یا دو سال سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں اِذَاجَات بِهِ لِسَنَتَئِنِ جب وہ بچے کو لے آئی دو سال میں اور اکثرا یا دو سال سے زیادہ میں مَالَمْ تُقِرَّ بِنْقِذَاءِ عِدَّتِهَا جب تک وہ عورت اقرار نہ کر لے اپنی عدت کے گزرنے کا لِحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي حَالَتِ الْعِدَّتِ اس لیے کیونکہ حمل ٹھیرنے کا احتمال ہے عدت کی حالت میں لِجَوَازِ أَنَّهَا تَكُونُ مُمْتَدَّتَ تَطُحْرِ اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ عورت ممتدت تطہر ہو یعنی اس کا تطہر لمبا ہو گیا ہو میں نے بتایا تھا بعض اوقات تطہر لمبا ہو جاتا ہے کئی کئی مہینے تک عورت کو حیز ہی نہیں آتا تو ہو سکتا ہے مثلاً تین سال بعد عورت نے بچے کو جنم دیا ہے لیکن اس کو ہم محمول کریں گے کہ اس عورت کا تطہر لمبا ہو گیا تھا تو تطہر لمبا ہو گیا جب تطہر لمبا ہوا تو عدت لمبی ہو گئی اور جب عدت لمبی ہے تو اس کے دوران تو خوابن کسی بھی وقت وطی کر سکتا ہے کیونکہ یہ متلقہ رجعیہ ہے بھئی وَإِن جَعَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِن سَنَتَيْنِ اور اگر عورت بچے کو لے آئی دو سال سے کم کے اندر بھئی دو سال یا دو سال سے زیادہ کے اندر بچے کو لائی ہے پہلی سورت جو گزری اس سورت میں معلوم ہوا یہ حمل طلاق کے بعد ٹھہرا ہے کیونکہ طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں دو سال یا دو سال سے زیادہ کی مدت ہے تو معلوم ہوا یہ حمل طلاق کے بعد ٹھہرا ہے طلاق سے پہلے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر طلاق سے پہلے ہو یہ تو دو سال سے زیادہ حمل کی مدت ہو جائے گی لہٰذا اس صورت میں پھر ہم کہیں گے چاہے طلاق اور بچے کی پیدائش میں دو سال ہوں یا دو سال سے زیادہ ہم کہیں گے طلاق کے بعد خاون نے صحبت کی ہے اور اس کو روجوع شمار کیا جائے گا کہ خاون کیا کر چکا ہے اس عورت سے روجوع کر چکا ہے لیکن اگر دو سال سے کم کے اندر عورت بچے کو لے آئی طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم مدد ہے تو یہاں پر تو دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے خاون نے طلاق سے پہلے صحبت کی ہو اور ہو سکتا ہے خاون نے طلاق کے بعد صحبت کی ہو لیکن اس کو محمول کیا جائے گا طلاق سے پہلے والی صورت پر وجہ یہ کہ اس کو اگر طلاق کے بعد والی صورت پر محمول کریں تو پھر تو یہ روجوع ہو جائے گا لیکن طلاق کے بعد صحبت کا ہونا تو پھر بھی یقینی نہیں ہے احتمال ہے ہو سکتا ہے طلاق کے بعد صحبت کی ہو اور اس کی وجہ سے حمل ٹھیرا ہو اور طلاق کے بعد صحبت کی جائے تو اسے رجوع ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو رجوع کا ہونا یقینی نہیں جب یقینی نہیں تو رجوع ثابت نہیں ہوگا رجوع ثابت نہیں ہوگا بلکہ یوں ہی سمجھیں گے کہ یہ حمل طلاق سے پہلے ٹھہرا تھا اور نیز معلوم ہوا یہ طلاق کے وقت حاملہ تھی جب یہ حاملہ تھی تو اس نے دو ساتھ سے پہلے بچے کو جنم دیا تو جیسے ہی بچے کو جنم دے گی ساتھ ہی اس کے عدد بھی ختم ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر یہ عورت بچے کو لے آئی دو سال سے کم کے اندر بانت من زوجیہ تو یہ جدا ہو جائے گی اپنے خوابن سے بن قضاء العددی عدد کے گزر جانے کی وجہ سے کیونکہ بچے کو جنم دیا ہے اور اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اس لئے کیونکہ یہ علوق پایا گیا ہے یہ حمل کا ٹھہرنا پایا گیا ہے نکاح میں یا عدد میں دونوں احتمال ہیں لیکن لیکن خوابن جو ہے رجوع کرنے والا نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ یہاں پر طلاق سے پہلے بھی حمل ٹھہرنے کا احتمال ہے وَيَهْتَ مِلُوا بَعْدَهُ اور طلاق کے بعد بھی حمل ٹھہرنے کا احتمال ہے فَلَا يَصِرُ مُرَاجْعَمْ بِشَكِّ تو یہ شک کی وجہ سے رجوع کرنے والا نہیں ہوگا شک کی وجہ سے رجوع کرنے والا نہیں بنے گا وَإِن جَعَتْ بِهِ لِأَكْسَرَ مِنْ سَنَةَئِنِ اور اگر عورت بچے کو لے کر آئی ہے دو سال سے زیادہ کے اندر کانت رجعتن تو یہ رجوع ہوگا بھئی لِأَنَّ الْعُلُوقَ بَعْدَتْ تَلَاقِ اس لیے کیونکہ حمل کا ٹھہرنا جو ہے وہ طلاق کے بعد ہے وَالظَاہِرُ أَنَّهُ مِنْهُ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ علوق خاوند سے ہی ہوگا یہ حمل خاوند سے ہی ٹھہرا ہوگا لِانْتِفَاءِ الزِّنَائِ مِنْهَا اس عورت سے زنا کے منتفی ہونے کی وجہ سے اس عورت سے زنا کے منتفی ہونے کی وجہ سے یاد رکھو یاد رکھو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے مسلمان کے فعل میں دو احتمال ہوں ایک خیر والا اور ایک شر والا تو اس کو خیر والی صورت پر محمول کریں گے تو یہاں پر بھی اس عورت سے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے دو سال کے بعد پیدا ہوا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ خاون نے صحبت کی ہو عدد کے اندر اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا ہو تو ایک خیر والا احتمال ہے ایک شر والا چونکہ عورت مسلمان ہے تو اس کی حالت کو خیر والے احتمال پر محمول کریں گے کہ اس نے زنا نہیں کیا ہوگا مسلمان زنا نہیں کر سکتا اس کے خاون نے اس کے ساتھ عدد کے اندر صحبت کی ہوگی یہ معنی ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جو علوق ہوا ہے یہ اسی خاون سے ہے لانتفاع الزنا منہا اس لیے کیونکہ عورت سے زنا منتفی ہے فیصیر بالوقع مراجعا تو وطی کی وجہ سے خاون رجوع کرنے والا ہو جائے گا یعنی اس کو رجوع کرنے والا شمار کریں گے آگے دیکھئے اچھا بھئی متلق رجعیہ کا بچہ وہ تو چاہے دو سال پہ ہو چاہے دو سال سے زیادہ وہاں نصب ثابت ہو جائے گا اور خاون نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کر لے اور اگر متلق مبتوتہ ہے جس کو خاون نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ دو سال سے کم کے اندر بچے کو لے آئی تو نصب ثابت ہوگا دو سال یا دو سال سے زیادہ میں بچے کو لائی تو نصب ثابت نہیں یعنی طلاق میں اور بچے کی پیدائش میں دو سال سے کم کی مدت ہو بھئی یعنی ایک دن بھی کم ہو تو کافی ہے بھئی معلوم ہوا کہ طلاق سے عین ایک دن پہلے خاون نے صحبت کی تھی بھئی اور اس کی ورہ سے یہ حمل پھیر گیا تھا تو کہتے ہیں اور مبتوتا جو ہے اس کے بچے کا نصب ثابت ہو جاتا ہے جب وہ بچے کو لے آئے دو سال سے کم وقت کے اندر اس لئے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ موجود ہو طلاق کے وقت یعنی حمل ٹھہر چکا ہے لہذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ فراش زائل ہو چکا تھا قبل العلو کی حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی یہ دو سال سے پہلے اس نے بچے کو جنم دیا تو احتمال ہے کہ یہ حمل طلاق سے پہلے ٹھہرا تھا تو معلوم ہوا کہ جس وقت زوال فراش ہوا اس وقت حمل ٹھہر چکا تھا فلا یتا یقن بزوال الفراشی تو لہذا فراش کا زائل ہونا یہ یقینی نہیں ہے قبل العلو کی حمل کے ٹھہرنے سے پہلے یعنی حمل ٹھہرنے کے بعد زوال فراش ہوا ہے یعنی طلاق ہوئی ہے فیسبتن نصب احتیاطا تو نصب احتیاطا ثابت ہو جائے گا وَإِذَا جَعَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِن وَقْتِ الْفُرْقَتِ لَمْ يَسْبُط اور اگر یہ متلقہ مبتوطہ جو ہے یہ لے آئی بچے کو لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ دو سال کے پورا ہونے کے وقت مِن وَقْتِ الْفُرْقَتِ جُدَائِ کے وقت سے لم يَسْبُط تو اب نصب ثابت نہیں ہوگا لِأَنَّ الْحَمْلَ خَادِ سُنْ بَعْدَ تَلَاقِ اس لیے کیونکہ یہ حمل پیش آیا ہے طلاق کے بعد طلاق سے دو سال پورے ہو چکے ہیں تو معلوم ہوا اگر طلاق سے پہلے کی طرف نسبت کریں گے تو یہ تو دو سال سے زیادہ مدت ہو جائے گی اور حمل تو دو سال سے زیادہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا معلوم ہوا یہ حمل طلاق کے بعد ہی ٹھہرا ہے طلاق سے پہلے اس کے ٹھہرنے کا امکان نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِ سُنْ بَعْدَ تَلَاقِ اس لیے کیونکہ یہ حمل پیش آیا ہے بَعْدَ تَلَاقِ تَلَاقِ بَعْد فَلَا يَكُونُم مِّنْهُ لِحَادَ یہ اس خوابن سے نہیں ہوگا لِأَنَّ وَطْعَ حَرَامٌ کیونکہ اس عورت کی وطی تو اس پر حرام ہے اور وہ یقیناً حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا بھئی اِلَّا اَنْ يَدَّعِيَهُ ہاں ایک صورت ہے اگر خوابن خود دعویٰ کر دے یہ میرا بچہ ہے دو سال سے زیادہ مدت گزر گئی یا دو سال گزر گئی یا دو سال سے زیادہ مدت گزر گئی اور خوابن کہتا ہے یہ میرا ہی بچہ ہے تو اب بھی نصب ثابت ہو جائے گا بھئی اب کیسے نصب ثابت ہوگا ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کے بعد اگر خوابن صحبت کرے گا وہ تو حرام ہے وہ تو زنا ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی اس کی بھی صورت ہے ہو سکتا ہے خوابن نے اسے وطی بشبہ کر لی ہو کیا کر لی ہو وطی بشبہ کر لی ہو خوابن کا خیال تھا کہ یہ طلاق بائن کے باوجود ابھی شاید میرے لئے حرام نہیں ہے اور وہ وطی کر لیتا ہے بعد میں کسی وقت ابھی عدد پوری نہیں ہوئی عدد لمبی ہو گئی عورت کی اور خوابن نے عدد کے دوران اس سے صحبت کر لی خوابن کہتا ہے میرا تو خیال تھا کہ ابھی بھی عورت میرے لئے حلال ہے بھئی تو دیکھو صورت آگئی یا نہیں تو نصب ثابت کرنا ہے جس طرح بھی ہو سکے اور یہاں تو بالخصوص وہ خود دعویٰ کر رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ خوابن اس کا دعویٰ کر دے لی کیونکہ خوابن نے خود اس کا التزام کر لیا خود اس کو نصب کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے بھئی خوابن کیسے دعویٰ کر سکتا ہے دو سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے تو میں نے آپ کو بتلایا کہ کس پر محمول کریں گے کہ خوابن نے وطی بشبہ کر لی ہو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ولہو وجہن اور اس کی بھی وجہ ہے یعنی اس کی بھی صورت ہے بی ان وطی اہا بشبہتن فی العدتی بئی صورت کے خوابن نے اس عورت سے وطی بشبہ کر لی عدت کے اندار تو لہذا نصب ثابت ہو جائے گا آگے دیکھئے فَإِن كَانَتِ الْمَبْتُوطَتُ صَغِیرَتَنْ يُجَامَعُ مِسْلُحَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ يَسْبُطُ النَّصَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ بھئی کبیرہ کی بات گزر گئی کبیرہ کو اگر طلاقِ رجعی دی ہے خابند نے تو دو سال سے زیادہ کے اندر بھی نصب ثابت ہو جائے گا اور متلقہ مبتوتہ کے بھی بیان گزر گیا کبیرہ کے اگر اس کو طلاقِ بائن دی ہے تو دو سال سے کم میں بچے کو لائے تو نصب ثابت ہوگا زیادہ میں لائے تو نصب ثابت نہیں ہوگا الا یہ کہ خابند خود اس کا دعویٰ کر دے اب صغیرہ کی بات آگئی صغیرہ کے اندر بھی دو صورتیں ہیں کہ وہ بیوی جس کو خابند نے طلاق دی ہے وہ صغیرہ ہے نابالغہ ہے تو یہاں پر بھی دو صورتیں بنیں گی کہ یا تو اس کو خابند نے طلاقِ رجعی دی ہوگی یا طلاقِ بائن دی ہوگی تو پہلے اب طلاقِ بائن کو بیان کر رہے ہیں تو یاد رکھو طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت جس کو خابند نے طلاقِ بائن دی ہے اور وہ صغیرہ ہے لیکن ایسی صغیرہ ہے کہ وہ قریب البلوغ ہے بالغہ ہونے کے قریب ہے یعنی مراہقہ ہے مراہق اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ ہونے کے قریب ہو ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے اس کو کہتے ہیں مراہق بائن تو اگر یہ جو بیوی ہے جس کو خابند نے طلاقِ بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں یہ مراہقہ ہے اور مدخول بیہا ہے خابند اس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے تو اگر یہ صغیرہ طلاق کے بعد نو مہینے سے کم کے اندر بچہ لے آئی تو یہ نصب ثابت ہو جائے گا نو مہینے سے کم کے اندر بچہ لے آئی تو نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر نو مہینے یا نو مہینے سے زیادہ ہوئے پھر نصب ثابت نہیں ہوگا کس طرح وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صغیرہ ہے اس کو تو حیض آتا نہیں تو لہذا اس کے عیدت متعین ہے وہ مہینوں کے ساتھ ہی شمار ہوگی اور اس کے عیدت تین مہینے ہوگی اور تو عیدت کے ہوئے تین مہینے اور عیدت کے بعد پھر چھ مہینے حمل کی کم سے کم مدت کتی ہے چھ مہینے تو عیدت کے بعد اگر چھ مہینے پورے گزر گئے اور بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ تو احتمال ہے کہ عیدت کے بعد کسی نے صحبت کی ہے کیونکہ اتنا وقت ہے جس میں صحیح سلامت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے لہذا وہ عیدت اور کم سے کم حمل کی مدت ملائیں تو یہ نو مہینے بنتے ہیں تو اگر نو مہینے یا اسے زیادہ میں بچا لائی تو نصب ثابت نہیں لیکن اگر نو مہینے سے کم کے اندر وہ بچا لائی ہے تو پھر تو عیدت کے بعد اتنی مدت نہیں ہے جس کے اندر حمل تھیر سکے تو پھر اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا تو دیکھو بالغہ کے اندر بالغہ کے اندر حمل کی اکثر مدت کا اعتبار کیا گیا اور صغیرہ کے اندر حمل کی اقل مدت کا اعتبار کیا گیا وجہ یہ کہ وہ بالغہ کے اندر حمل کا امکان تھا اور صغیرہ میں حمل کا امکان ہی نہیں اور نیز یہ بالغہ ہونے کے قریب بھی ہے بالغہ تو نہیں لیکن بالغہ ہونے کے قریب ہے لہذا یہاں پر اقل مدت کا اعتبار کریں گے اگر چھ ماہ سے زیادہ گزر گئے عیدت کے بعد تو ہو سکتا ہے اب بالغہ ہوئی ہو اور اب کسی اور سے یہ حمل ٹھہر گیا ہو تو کہتے ہیں اور اگر مبتوتہ جو ہے وہ ایسی صغیرہ ہے دیکھو صغیرہ نکرہ ہے اور یجامع فیل اس کے بعد آ رہا ہے تو یہ موصوب صفت بنیں گے کہتے ہیں اور اگر وہ مبتوتہ ایسی صغیرہ ہے کہ یجامع مصلوہ کہ اس جیسی کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے جمع کیا جا سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم نو سال کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو سکتی ہے لڑکی بالغہ ہو سکتی ہے تو لہٰذا معلوم ہوا نو سال سے کم نہ ہو اس کی عمر اور نیز پندرہ سال سے زیادہ نہ ہو کیونکہ لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر وہ بالغ ہی شمار ہوتے ہیں ان پر بالغوں ہی کے احکام لاغو ہو جاتے ہیں چاہے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو لیکن عمر پندرہ سال ہو گئے تو لڑکا ہو یا لڑکی وہ بالغ شمار ہوتے ہیں اور ان پر وہ تمام احکام لازم ہو جائیں گے جو بالغوں پر لازم ہوتے ہیں تو معلوم ہوا یہ مراہقہ مدخول بیہا ہے نو سال سے زیادہ ہو اور پندرہ سال سے کام ہو اس کی عمر تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَتِ الْمَبْتُوتَتُ صَغِیرَتَ يُجَامَعُ مِسْلُحَا اور اگر وہ مبتوتہ ایسی نابالغہ ہے کہ اس جیسی سے صحبت کی جا سکتی ہے فَجَاَتْ بِوَلَدٍ لِتِسْعَةِ اَشْهُرٍ تو یہ بچے کو لے آئے نو ماہ میں لَمْ يَلْزَمْهُ تو یہ بچہ خوابند پر لازم نہیں یعنی نصب ثابت نہیں ہوگا حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِن تِسْعَةِ اَشْهُرٍ یہاں تک یہ بچے کو لے آئے نو ماہ سے کام میں عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ طَرَفِينَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْبُطُ النَّصَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسے نصب ثابت ہو جائے گا دو سال تک امام ابو يوسف رحم اللہ کے نزدیک قبیرہ ہو یا صغیرہ مراحقہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے کیونکہ یہ جو مراحقہ ہے اس کا بھی ہر لمحے کے اندر بالغ ہونے کا احتمال ہے یہ بالغ ہونے والی ہے تو ہر لمحے کے اندر اس کے بالغ ہونے کا احتمال ہے جب احتمال ہے تو جیسے قبیرہ جو ہے دو سال تک بچے کو لے آئے تو وہ نصب ثابت ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہو سکتا ہے یہاں پر بھی یہ حاملہ ہو چکی ہو اور دو سال سے پہلے یہ بچے کو جنم دے دے تو وہ اسی خوابن سے شمار ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ ابو يوسف رحم اللہ يَثْبُتُ النَّصَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ کہ اس سے نصب ثابت ہو جائے گا دو سال تک لِأَنَّهَ مُعْتَدَّتُن اس لیے کیونکہ یہ عدد گزار رہی ہے يَخْتَمِلُ أَن تَكُونَ حَامِلًا یہ بھی احتمال ہے کہ یہ حاملہ ہو چکی ہو وَلَمْ تُقِرَّ بِنْ قِزَاءِ الْعِدَّتِ اور حال یہ ہے کہ اس نے عدد کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا فَأَشْبَحَتِ الْكَبِيرَةَ تو یہ کبیرہ کے مشابہ ہو گئی کبیرہ نے بھی جب عدد کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا تو وہاں بھی حمل کا احتمال موجود ہے اور صغیرہ کے اندر بھی یہ احتمال موجود ہے تو دو سال سے پہلے بچے کو جنم دے دے گی تو نصب ثابت ہو جائے گا بھئی وجہ یہ کہ یہ صغیرہ مراحقہ ہے اور ہر ہر لمحے اس کے بالغ ہونے کا احتمال ہے تو ہو سکتا ہے آخری طلاق سے پہلے یہ کیا ہو گئی ہو بالغہ ہو گئی ہو اور خاون نے صحبت کی اور حمل ٹھہر گیا اور اب یہ عدد گزر رہی ہے اور اس نے ابھی تک عدد کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا تو نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَمْ تُقِرَّ بِنْقِذَاءِ الْعِدَّتِ اور حال یہ ہے کہ اس صغیرہ مراحقہ نے عدد کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا فَأَشْبَحَتِ الْكَبِيرَةَ تو یہ کبیرہ کہ یعنی بالغہ کے مشابہ ہو گئی وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِنْقِذَاءِ عِدَّتِهَا جِهَتَمْ مُعَيَّنَةً کہ اس عورت کے عدد کے گزرنے کے لیے جیہت متعین ہے طرفین فرماتے ہیں کہ اس کے خاملہ ہونے کا ایک احتمال ہے صرف تو احتمال کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی یہ صغیرہ ہے جب یہ صغیرہ ہے تو اس کی عدد مہینوں کے ساتھ مقرر ہے لہذا مہینوں کے ساتھ عدد کو شمار کریں گے اور جب تین مہینے گزر گئے تو عدد گزر گئی امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ اس نے ابھی تک عدد کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا کہتے ہیں بھئی اس کی عدد ہے مہینوں کے ساتھ تین مہینے گزر گئے تو عدد گزر گئی چاہیے اقرار کرے یا نہ کرے کیونکہ شریعت نے اس کی عدد تین مہینے مقرر کی ہے تو تین مہینے جیسے ہی گزریں گے شریعت حکم لگا دے گی اس کی عدد گزر گئی تو ایک اس کا اپنا اقرار ہے یہ کہیں میری عدد گزر گئی اس میں تو جھوٹ کا بھی احتمال ہو سکتا ہے لیکن شریعت کی بات میں تو جھوٹ کا احتمال نہیں توجہ ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرما رہے تھے کہ اس نے ابھی تک عدد کے گزرنے کا اقرار نہیں کیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ اقرار کر بھی لے اس کے باوجود وہاں جھوٹ کا احتمال تو رہتا ہے لیکن یہاں تو شریعت حکم لگا رہی ہے اور شریعت کی بات میں تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہے لہذا تین ماہ گزرنے کے بعد قطعی طور پر اس کی عدد گزر گئی کیونکہ ایک ایسی دلیل آ گئی جو اس کے اقرار سے بھی بڑھ کر ہے اس کے اقرار سے بھی بڑھ کر ہے جس نے بتلا دیا کہ اس کی عدد گزر چکی ہے لہذا اس کی عدد قطعی طور پر گزر گئی بلکہ یوں سمجھو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے خود اقرار کر لیا ہو یہ شرعی دلیل جب آ گئی تو یہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے لیکن یہ اس کے اقرار سے بڑھ کر دلیل ہے تو یوں سمجھو اس نے خود اقرار ہی کر لیا ہے بھئی کہ میری عدد گزر چکی ہے تو جب عدد گزر گئی ہے اس کے بعد اب چھے ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم دے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ حاملہ تھی پہلے سے اور اگر چھے ماہ پورے گزر گئے اس عدد کے بعد تو یہ تو اب اتنی مدت ہے جس میں نیا حمل قرار پا سکتا ہے لہذا اس صورت میں پھر نصب ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں والہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان الانقضاء عدد تیہا کہ اس عورت کے عدد کے گزرنے کے لیے جہتم معینتا ایک متعین جہت ہے وَهُوَ الْأَشْهُرُوا اور وہ مہینے ہیں فَبِمُزِيِّهَا يَحْكُمُ الشَّرُعُ بِلْإِنقِضَائِ فَبِمُزِيِّهَا تو ان مہینوں کے گزر جانے سے يَحْكُمُ الشَّرُعُ شریعت حکم لگا دیتی ہے بِلْإِنقِضَائِ عدد کے گزر جانے کا وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ اِقْرَارِهَا اور یہ شریعت کا جو حکم ہے دلالت کے اندر اس کے اپنے اقرار سے بڑھ کر ہے اس کے اپنے اقرار سے بڑھ کر ہے لِيَنَّهُ لَا يَخْتَمِلُ الْخِلَافَةَ اس لیے کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ تو خلاف کا احتمال نہیں رکھتا یعنی وہاں تو جھوٹ وغیرہ کا احتمال نہیں ہے وَلْإِقْرَارُ يَخْتَمِلُهُ اور اس کا اپنا اقرار وہ تو خلاف کا بھی احتمال رکھتا ہے مثلا یہ کہے ابھی عدد نہیں گزری تو ہو سکتا ہے عدد گزر گئی ہو یا یہ کہے عدد گزر گئی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی نہ گزری ہو تو اس کے اقرار کے تو خلاف کا بھی احتمال ہے تو کہتے ہیں وَلْإِقْرَارُ يَخْتَمِلُهُ اور اس کا اقرار جو ہے خلاف کا یعنی جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے وَإِنْ قَانَتْ مُتَلَّقَةً تَلَاقًا رَجْعِيًّا فَقَدَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا تو یہ تو مراہقہ مبتوتہ کا حکم تھا اور اگر مراہقہ رجعیہ ہو بھئی اور اگر مراہقہ رجعیہ ہو یعنی جس کو خوابن نے طلاق رجعی دی ہے تو یاد رکھو طرفین فرماتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اگر خوابن تلاق رجعی دی ہے اگر تلاق اور بچے کی پیدائش میں نو ماہ سے کم مدت ہے تو پھر نصف ثابت ہوگا اگر نو ماہ یہی سے زیادہ ہے تو پھر نصف ثابت نہیں ہوگا تو طرفین کے نزدیک مراہقہ چاہے مبتوتہ ہو چاہے رجعیہ ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ مُتَلَّقَةً تَلَاقًا رَجْعِيًّا اور اگر یہ صغیرہ جو ہے مُتَلَّقَةً تَلَاقِ رَجْعِيًّا کے ساتھ فَقَدَا لِكَلْ جَوَابُ عِنْدَهُمَا تو بھی جواب اسی طرح ہے طرفین کے نزدیک وَعِنْدَهُ جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرق کرتے ہیں مُتَلَّقَةً مبتوتہ کے اندر تو انہوں نے بتلا دیا کہ دو سال سے کم کے اندر بھی وہ بچے کو لے آئے تو نصف ثابت ہو جائے گا جبکہ مراہقہ رجعیہ جو ہے اس کے اندر امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ وہ ستائیس مہینے سے کم کے اندر بچے کو جنم دے دے تو نصف ثابت ہو جائے گا ستائیس مہینے کیونکہ تین مہینے اس کی عدت کے ہیں اور اس کے بعد دو سال جو ہیں مدت حمل ہے یعنی چوبیس مہینے چوبیس اور تین ستائیس اور ستائیس سے ایک دن کم ستائیس سے ستائیس مہ سے ایک دن کم کے اندر بھی اگر یہ بچے کو جنم دے دے گی تو نصف ثابت ہو جائے گا اور ہم اس پر اس بات پر محمول کریں گے کہ خامند نے عدت کے آخر میں صحبت کر لی طلاق رجعی ہے نا تو عدت کے آخر میں صحبت کر لی اور اس کے بعد دو سال سے کم کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو نصف ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وعین دہو اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک یثبتو الہ سبعاتیوں وعشرین شہرہ کے نصف ثابت ہو جائے گا ستائیس مہینوں تک یعنی ستائیس مہینوں سے کم ہو ایک دن بھئی لئنہو یجعلو واطئن فی آخر العدتی اس لئے کیونکہ خامند کو صحبت کرنے والا قرار دیا جائے گا عدت کے آخر میں وہی السلاسط الاشہورو اور یہ عدت جو ہیں وہ تین مہینے ہیں اور وہ عدت تین مہینے ہیں تو کہتے ہیں وہی السلاسط الاشہورو السلاسط کو بنا لیں مبدل اور الاشہور کو بنا لیں بدل اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہو کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہی السلاسط الاشہورو اور وہ عدت جو ہے وہ تین مہینے ہی ہیں سمت اعتی بھی لیکسر مدت الحملی پھر اس کے بعد وہ بچے کو لے آئی اکسر مدت حمل میں وہو سناتانی اور وہ دو سال ہیں سورت مسئلہ یہ کہ عدت کے اندر اگر کبیرہ حمل کا اعتراف کر لے حمل کا اقرار کر لے عدت کے اندر اگر کبیرہ نے حمل کا اعتراف کر لیا تو اس صورت میں نصب ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح اگر یہ جو مراہقہ سغیرہ تھی جو قریب البلوغ تھی اس نے بھی اگر عدت کے دوران حمل کا اعتراف کر لیا تو اس صورت میں اس کا وہی حکم ہوگا جو کبیرہ کا تھا اور کبیرہ کے اندر تو نصب ثابت ہو جاتا تھا لہذا اس میں بھی نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ جب یہ حاملہ ہے معلوم ہو یہ بالغہ ہو چکی ہے اور جب بالغہ ہو چکی ہے تو بالغوں والے احکام جاری ہو جائیں گے تو کہتے ہیں اور اگر وہ جو سغیرہ ہے اس نے حمل کا دعویٰ کر دیا فی العدت عدت کے اندر فل جواب فیہا وفی القبیرہ سوا ان تو جواب اس سغیرہ مراہقہ کے اندر اور قبیرہ کے اندر سوا ان برابر ہے ایک ہی صورت ہوگی مسئلے کی لئن نبی اقراریہا یحکم بی بلوغیہا لئن نبی اقراریہا یحکم بی بلوغیہا اس لئے کیونکہ اس کے اقرار کی وجہ سے یحکم شریعت حکم لگا دیتی ہے بی بلوغیہا اس کے بالغ ہونے کا جب اس نے خود اقرار کر لیا میں حاملہ ہوں اور حاملہ تو بالغہ ہو سکتی ہے غیر بالغہ تو حاملہ نہیں ہو سکتی تو جب اس نے خود اقرار کر لیا تو شریعت بھی اس کے بالغ ہونے کا حکم لگا دے گی تو یحکم کے اندر زمین راجے کر دیں پیچھے جو آیا تھا اس کی طرف لئن نبی اقراریہا اس لئے کیونکہ سغیرہ کے اقرار کی وجہ سے یحکم بی بلوغیہا شریعت حکم لگا دیتی ہے بی بلوغیہا اس کے بالغ ہونے کا یہ یوں پڑھ لیں مجھور پڑھ لیں لئن نبی اقراریہا اس لئے کیونکہ سغیرہ کے اقرار کی وجہ سے یحکم بی بلوغیہا حکم لگا دیا جائے گا اس کے بالغ ہونے کا تو حاصل کلام کیا ہوا کہ قبیرہ رجعیہ ہو تو دو سال سے زیادہ میں بھی بچے کو جنم دے گی تو نصر ثابت ہو جائے گا اور اگر قبیرہ مبتوطہ ہو تو دو سال سے کم میں بچے کو جنم دے گی تو نصر ثابت ہوگا اور اگر دو سال یا زیادہ میں بچے کو جنم دیا تو نصر ثابت نہیں اللہ یہ کہ خوابند خود اس کا دعویہ کر دے جبکہ صغیرہ مراہقہ جو ہے اس کے اندر طرفین فرماتے ہیں چاہے وہ مبتوطہ ہو چاہے متلقہ رجعیہ ہو دونوں صورتوں کے اندر طلاق سے لے کر بچے کی پیدائش میں نو ماہ سے کم کی مدت ہو تو نصر ثابت ہوگا ورنہ نصر ثابت نہیں ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ اگر مبتوطہ ہے یہ جو صغیرہ مراہقہ ہے اگر یہ مبتوطہ ہے تو پھر یہ طلاق کے بعد دو سال سے کم کے اندر بچے کو جنم دے تو نصر ثابت ہو جائے گا اور اگر یہ متلقہ رجعیہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر ستائیس ماہ سے کم کے اندر یہ بچے کو جنم دے اور خاوند اگر نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کے ذریعے نفی بھی کر سکتا ہے آگے دیکھئے بھئی وَيَسْبُطُ النَّسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاتِ وَبَيْنَ السَّنَتَئِينَ اب اس عورت کا ذکر آیا جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے اگر وہ بچے کو جنم دے گی تو کب تک نصر ثابت ہوگا بھئی کتنی مدت کے اندر وہ بچے کو جنم دے تو نصر ثابت ہوگا تو دیکھئے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَيَسْبُطُ النَّسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا کہ وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بچے کا نصر ثابت ہو جائے گا مَا بَيْنَ الْوَفَاتِ وَبَيْنَ السَّنَتَئِينِ کہ جب جو ہے وفات اور بچے کی پیدائش میں دو سال کی مدت ہو بھی دو سال کی مدت ہو یعنی اس کے بیچ کی مدت ہو یعنی دو سال سے کم کی مدت ہو کیا کہا وفات اور دو سال کے بیچ کی مدت ہے یعنی دو سال سے کم کی مدت ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امامِ زُفَر رحمہ اللَّهِ فرماتے ہیں اِذَا جَاَتْ بِهِ بَعْدًا قِذَاءِ عِدَّتِ الْوَفَاتِ لِسِتَّتِ اَشْهُرٍ اِذَا دیکھئے بھئی امامِ زُفَر رحمہ اللَّهِ اس کو قیاس کرتے ہیں سغیرہ پر بھئی اور سغیرہ کے اندر اس کی عدد مہینوں کے ساتھی تین مہینے اور اس کے بعد چھ مخصے کم کے اندر اور عورت بچے کو جنم دے تو نصب ثابت ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے اس عورت کی عدد چار مہینے دس دن ہے کیونکہ خوابن کا انتقال ہوا ہے اور چار مہینے دس دن کے بعد پورے چھ مہینے گزر گئے یعنی چار مہینے اور دس دن اور اس کے ساتھ چھ مہینے اور ملا دو دس مہینے دس دن تو دس مہینے اور دس دن پر اگر اس نے بچے کو جنم دیا تو نصب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ پورے چھ مہینے گزر چکے ہیں عدد کے بعد اگر اسے ایک دن بھی کم تھا تو پھر نصب ثابت ہو جائے گا دلیل ان کی سمجھ میں آ رہی ہے چار مہینے دس دن عدد کے گزرے اور اس کے بعد پورے چھ مہینے نہیں گزرنے چاہیے ایک دن کم کم از کم ہو تو یہ دس مہینے دس دن سے قبل بچے کو عورت یہ عورت جنم دے دے گی تو نصب ثابت ہو جائے گا مرنے والے خوابند سے اور اگر پورے دس مہینے دس دن گزر گئے ہیں یا اس سے زیادہ گزر گئے ہیں اب تو عدت کے بعد بھی حمل ٹھیرنے کا احتمال ہے لہذا اس صورت میں پھر نصب ثابت نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادا جاعت بھی بعد انقضاء عدت الوفاتی کہ جب یہ عورت بچے کو لے آئی وفات کے عدت کے گزر جانے کے بعد لسٹتی اشہرین چھ ماہ وفات کے عدت کے گزرنے کے چھ ماہ کے بعد یہ بچے کو لائی ہے لا يسبوت النصب تنصب ثابت نہیں ہوگا لئن شرعہ حکمہ بن قضاء عدتیہا بشوہوری اس لئے کیونکہ شریعت نے حکم لگا دیا اس کے عدت کے گزر جانے کا بشوہوری مہینوں کے ساتھ امام زفر فرماتے اسی طرح جیسے صغیرہ میں تھا صغیرہ کے اندر ہم نے کہا تھا صغیرہ اقرار کرے یا نہ کرے تین ماہ کے بعد شریعت حکم لگا دے گی اس کے عدت گزر گئے اور شریعت کا حکم لگانا یہ اس کے اپنے اقرار سے بھی بڑھ کر ہے تو لہذا اس عورت کے اندر بھی چار مہینے دس دن جب گزر گئے تو شریعت حکم لگا دے گی کہ اس کے عدت گزر گئی یہ چاہے اقرار کرے یا اقرار نہ کرے کیونکہ اس کے اقرار سے بڑھ کر ایک چیز آ گئی تو یوں ہی سمجھو گویا اس نے اقرار کر ہی لیا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی اقرار سے کم نہیں ہے تو گویا اس نے اقرار کر لیا کہ جب چار مہینے دس دن گزرے اس نے اقرار کر لیا کہ میری عدت گزر گئی اور پھر اس کے بعد چھے ماہ کے بعد بچے کو جنم دے رہی ہے تو یہ تو اتنی مدت ہے جس میں نیا حمل ٹھہر سکتا ہے لہذا یہ خاون سے ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے کم کے اندر بچے کو لے آئی معلوم ہوا کہ یہ اسی خاون سے ہے بھئی کیونکہ اب تو اتنی مدت نہیں ہے کہ جس میں حمل بھی ٹھہر سکے اور ایک تندرست بچے کی بھی پیدائش ہو سکے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ شَرْعَ حَكَمَ بِنْ قِزَاءِ عِدَّتِهَا بِشُحُورِ اس لیے کیونکہ شریعت نے حکم لگا دیا جیسے صغیرہ کی عدد کی جہت متعین تھی مہینوں کے ساتھ شمار ہوتی تھی اسی طرح متوفہ عنہ زوجوہ جس کے خاون کا انتقال ہوا ہے اس کی بھی عدد کی جہت متعین ہے وہ چار مہینے دس دن ہے یہ معنی ہے لِتَعَيُنِ الْجِهَتِ اس کی جہت متعین ہونے کی وجہ سے فَسَارَكَمَا اِذَا اَقَرَّتْ بِلْإِنْقِزَاءِ تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ جیسے اس نے اقرار کر لیا ہے عدد کے گزرنے کا جب اس کے اقرار سے بڑھ کر ایک چیز آگئی ہے تو یوں ہی سمجھو گویا اس کا بھائی جو چیز آئی ہے وہ اقرار سے بھی بڑھ کر ہے تو یہ گویا اقرار کر چکی ہے جب یہ اقرار کرتی تھی تو عدد کے گزرنے کا حکم لگاتے تھے ہم تو جب اقرار سے بڑھ کر ایک چیز آئی ہے تب بھی ہم یہی حکم لگائیں گے کہ عدد گزر چکی ہے تو کہتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے عدد کے گزرنے کا اقرار کر لیا ہو جیسے ہم نے صغیرہ میں بیان کر دیا مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں امام زفر کے نزدیک وہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو جائے اگر وہ دس مہینے دس دن سے کم کے اندر بچہ لائے گی تو نصب ثابت ہوگا ورنہ نصب ثابت نہیں جبکہ ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ خاون کے انتقال کے بعد دو سال سے پہلے پہلے یہ عورت بچے کو لے آئے تو نصب ثابت ہو جائے گا اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس عورت کے عدد گزرنے کی ایک اور جیہت بھی ہے صغیرہ میں تو مہینوں کے ساتھ ہی عدد گزارنے کی جیہت تھی صغیرہ کے اندر تو حاملہ ہونے کا امکان نہیں کیونکہ حمل تو بالغہ کو ٹھہرتا ہے نہ بالغہ کو تو حمل نہیں ٹھہرتا تو وہاں تو جہت متعین تھی اس کی عدد مہینوں کے ساتھ ہی شمار کی جاتی تھی لیکن یہ تو کبیرہ ہے بالغہ ہے اور بالغہ کے اندر عدد وفات کی عدد صرف چار مہینے دس دن نہیں ہیں بلکہ اگر وہ حاملہ ہو تو عدد وضع حمل بھی ہے لہذا کبیرہ کے اندر امام زفر رحم اللہ کا یہ کہنا کہ یہاں یہ جہت متعین ہے مہینوں کے ساتھ ہی گزارے گی ہم کہتے ہیں نہیں یہاں ایک اور جہت بھی موجود ہے اور وہ وضع حمل ہے جب دو چیزیں آ گئیں تو جہت متعین نہ رہی آپ نے تو کہا تھا جہت مہینوں کے ساتھ متعین ہے لیکن ہم نے بتلا دیا کہ وہ متعین نہیں ہے مگر یہ کہ ہم کہتے ہیں لینقضاء عددتیہا جہتن اخرہ کہ اس کے عدد کے گزرنے کی ایک اور جہت بھی ہے یعنی ایک اور صورت بھی ہے وہ ہو وضع الحمل اور وہ حمل کو جنم دینا ہے کیونکہ یہاں حاملہ ہونے کبھی امکان بخلاف السغیرہ بخلاف سغیرہ کے لئن الاصل فیہا عدم الحملی کیونکہ اصل اس کے اندر جو ہے وہ عدم حمل ہے حمل کا نہ ہونا کیونکہ حمل کے لئے تو بالغہ ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں بخلاف السغیرہ بخلاف سغیرہ کے لئے لئن الاصل فیہا عدم الحملی کیونکہ اصل اس کے اندر حمل کا نہ ہونا ہے لئنہا لئیسد بی محل قبل البلوغی اس لئے کیونکہ یہ حمل کا محل نہیں ہے بالغہ ہونے سے پہلے وفیہ شکن اور بالغہ ہونے میں تو شک ہے تو صرف شک کی وجہ سے اس کو بالغہ قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا وہاں تو جہت متعین ہے مہینوں کے ساتھ ہی لیکن اس قبیرہ کے اندر جہت متعین نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا عَتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّتُ بِنْ قِزَاءِ عِدَّتِهَا سُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ آشورین يَسْبُتُ نَسَبُهُ سورت مسئلہ یہ معتدہ نے اعتراف کر لیا کہ میری عدد گزر گئی ہے اور اس اعتراف کے بعد چھے ماہ سے پہلے پہلے اس نے ایک بچے کو جنم دیا معلوم ہوا یہ جھوٹ بول رہی تھی لہذا اس سورت میں نصب ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں وَإِذَا عَتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّتُ اور جب اعتراف کر لیا عدد گزارنے والی نے بِنْ قِزَاءِ عِدَّتِهَا سُمَّ جَاعَتْ بِالْوَلَدِ پھر وہ بچہ لے آئی لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ اَشْهُرِنْ چھے ماہ سے کم میں يَسْبُتُ نَسَبُهُ تو اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا لِأَنَّهُ زَهَرَكَذِبُهَا بِيَقِينٍ اس لیے کیونکہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا بِيَقِينٍ یقینی طور پر فَبَتَلَ لِقَرَارُ تو اس کا اقرار باطل ہوگا اور نصب ثابت ہو جائے گا وَإِن جَاعَتْ بِهِ لِسِتَّتِ اَشْهُرٍ لَمْ يَسْبُتْ سورت ہے مسئلہ یہ کبیرہ نے اقرار کر لیا میری عدد گزر گئی اور پھر چھے ماہ یا چھے ماہ کے بعد بچے کو لائی کہتے ہیں اب نصب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ خود اس نے اقرار کر لیا میری عدد گزر گئی اور اس کے بعد چھے ماہ یا اس سے زیادہ گزر گئے اور یہ اتنی مدت ہے جس میں نیا حمل قرار پاسکتا ہے لہذا اب نصب ثابت نہیں ہوگا کہتے ہیں وَإِن جَاعَتْ بِهِ لِسِتَّتِ اَشْهُرٍ اور اگر وہ چھے ماہ بے بچے کو لائی لم یسبت نصب ثابت نہیں ہوگا یہ اس کو پچھلی بات سے جوڑنے پیچھے تھا کہ اس نے عدد کے گزرنے کا اقرار کیا ہو اور اس کے بعد پھر یہ چھے ماہ کے بعد بچے کو لائی ہے اقرار کے چھے ماہ بعد تو یہ معنی ہے وَإِن جَاعَتْ بِهِ لِسِتَّتِ اَشْهُرٍ اور اگر اپنے اعتراف کے بعد یہ چھے ماہ کے وقت پر بچے کو لائی لم یسبت نصب ثابت نہیں ہوگا لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُتْلَانِ الْإِقْرَارِ اس لیے کیونکہ ہم نہیں جانتے اقرار کے باطل ہونے کو لِاحتمالِ الحدوثِ بَعْدَهُ کیونکہ حمل پیش آنے کا احتمال ہے اس کے بعد بھی اقرار کا باطل ہونا یقینی نہیں کیونکہ اقرار کے بعد اتنی مدت گزر گئی ہے جس میں حمل پیش آ سکتا ہے وَحَادَ اللَّفْزُ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ قُلَّ مُعْتَدَّتِن اور یہ والا لفظ یہ جو متن میں آیا وَإِذَا عَتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّتُ اور جب مُعْتَدَّ اعتراف کر لے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کونسی مُعْتَدَّ کی بات ہو رہی ہے مُعْتَدَّ تلاقِ بائن ہے یا مُعْتَدَّ تلاقِ رجعی ہے یا مُعْتَدَّ وَفَات ہے کوئی تفصیل نہیں یہاں مُطلق ہے معلوم ہوا یہ ہر قسم کی مُعْتَدَّ کو شامل ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَحَادَ اللَّفْزُ اور یہ جو متن کے اندر مُعْتَدَّ کا لفظ آیا بِإِطْلَاقِهِ یہ اپنے اطلاق کے ساتھ يَتَنَاوَلُ قُلَّ مُعْتَدَّتِن یہ اپنے اطلاق کے ساتھ شامل ہے ہر معتدہ کو وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّتُ وَلَدًا لَمْ يَسْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ اَوْ رَجُلُ وَمْرَأَتَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ سورت مسئلہ یہ ایک عورت عدد گزار رہی ہے اور پھر وہ ایک بچہ لے آئی اور کہتی ہے اس کو میں نے جنم دیا ہے میں نے جنم دیا ہے اور خاوند اس کا انکار کر رہا ہے تو اس سورت میں کیا نصب ثابت ہوگا یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں اس سورت میں نصب ثابت نہیں ہوگا الا یہ کہ یہ عورت گواہ پیش کر دے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہ پیش کر دے کہ اس نے اس کو جنم دیا ہے کیونکہ خاوند انکار کر رہا ہے یاد رکھو اگر خاوند نے عورت کو طلاق دی ہے اور یہ عدد گزار رہی ہے اور خاوند اقرار کر چکا تھا کہ یہ حاملہ ہے یہ حاملہ ہے پھر یاد رکھو صرف ایک عورت کی گواہی سے بھی نصب ثابت ہو جائے گا صورت کیا تھی خاوند نے بی بی کو طلاق دی ہے اور خاوند نے اقرار کیا تھا کسی وقت کہ یہ حاملہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ عورت بچے کو لے آئی اور خاوند کہتا ہے نہیں اس بچے کو اس نے جنم دیا ہی نہیں ہے یا یا خاوند نے اقرار نہیں کیا تھا لیکن عورت کا حمل ظاہر تھا اس کی حالت سے سب کو پتا چل رہا تھا یہ حاملہ ہے تو اگر عورت کا حمل ظاہر ہو یا خاوند پہلے اقرار کر چکا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے پھر اس کے بعد یہ عورت ایک بچہ لے آئی اور اب خاوند انکار کر رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے اس کو اس نے جنم نہیں دیا تو اس صورت میں صرف ایک عورت بھی آ کر گواہی دے دے کہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا نصب ثابت ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہاں نصب تو پہلے سے ہی ثابت تھا نصب تو پہلے سے ثابت تھا سب کو نظر آ رہا تھا یہ عورت حاملہ ہے یہ خاوند اقرار کر چکا تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے اب اس کے بعد خاوند انکار اس بات کا کر رہا ہے کہ یہ اس عورت کا بچہ نہیں ہے اس نے اس کو جنم نہیں دیا یہ کسی اور کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہے تو بچے کا تو نصب پہلے سے ثابت ہے کیونکہ حمل ظاہر تھا یا خاوند اقرار کر چکا تھا البتہ اب صرف اس بات کی تعین چاہیے کہ اس بچے کو اسی عورت نے جنم دیا ہے یا نہیں اور اس کے لیے وہ ایک عورت جو پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہے یعنی قابلہ یعنی دائی جو ہے اس دائی کی گواہی سے بھی نصب ثابت ہو جائے گا بھئی یہ نصب کے مسائل ہیں ذرا مشکل ہیں اس لئے خوب اچھی طرح سمجھ لو میں اس لئے بار بار تقرار کروا رہا ہوں خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور خاوند اقرار کر چکا ہے کہ یہ عورت خاملہ ہے یا اس کا حمل اتنا ظاہر ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ عورت خاملہ ہے بھئی اور پھر اس کے بعد یہ عورت بچے کو لے آئے اور اس نے کہا اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے اور خاوند انکار کرتا ہے کہ نہیں اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہی نہیں تو اب یاد رکھو نصب تو ثابت ہو چکا ہے پہلے سے ہی کیونکہ سب کو پتا تھا یہ خاملہ ہے یا خاوند اقرار کر چکا ہے صرف اب اس بات کی تعیین باقی ہے کہ اس بچے کو اسی عورت نے جنم دیا ہے تو اس کے لئے اس ایک دائے کی گواہی بھی کافی ہے جو پیدائش کے وقت موجود تھی وہ جب آ کر گواہی دے دے کہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر خاوند نے پہلے اقرار نہیں کیا تھا کہ یہ خاملہ ہے یا اس عورت کا حمل ظاہر نہیں تھا کسی کو نہیں پتا یہ خاملہ ہے اور خاوند نے طلاق دے دی ہے اور پھر بعد میں یہ ایک بچے کو لے آئی تو اب صرف ایک دائی کی گواہی سے نصب ثابت نہیں ہوگا بلکہ مستقل دو مرد گواہ لانے پڑیں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ لانے پڑیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں تمام صورتوں کے اندر ایک دائی کی گواہی بھی کافی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّتُ وَلَدًا اور جب معتدن ایک بچے کو جنم دیا لیکن یہ قید یاد رکھنا خاوند انکار کر رہا ہے مطن میں یہ قید مذکور نہیں لیکن یہ اس قید کا آپ نے خیال رکھنا ہے وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّتُ وَلَدًا اور جب معتدن ایک بچے کو جنم دیا اور خاوند کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو اس کا نصب ثابت نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک مگر یہ کہ اس عورت کی ولادت پر کس نے بچے کو جنم دیا ہے اس پر دو آدمی گواہی دے دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں مگر یہ کہ وہاں حمل ظاہر ہو حمل کیا ہو ظاہر ہو پھر مستقل گواہی کی ضرورت نہیں پھر صرف دائی کی گواہی بھی کافی ہے مگر یہ کہ وہاں پر حمل ظاہر ہو یعنی سب کو نظر آ رہا ہو کہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا بغیر شہادت کے بات سمجھ میں آگئے تو فیثبتن نصب من غیری شہادت تو اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا بغیر شہادت کے یعنی دو مردوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہاں دائی کی گواہی کی ضرورت ہے کیونکہ خاوند انکار کر رہا ہے اگر خاوند انکار نہ کرے پھر تو دائی کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَسْبُطُ فِي الْجَمِيعِ بِشَهَادَةٍ مْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں نصب ثابت ہو جائے گا بِشَهَادَةٍ مْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ایک عورت کی گواہی سے لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ اس لئے کیونکہ فراش قائم ہے عدد کے قائم ہونے کی وجہ سے یہ عورت عدد گزار رہی ہے اور عدد کے اندر نکاح بھی پوری طرح ٹوٹا نہیں ہے تو ابھی بھی یہ عورت اس خوابند کی فراش ہے بھئے عدد کے اندر عورت بچے کو جنم دے تو وہ بچہ کس کا شمار ہوتا ہے خوابند کا معلوم ہو ابھی بھی فراش موجود ہے یہ عورت اس کا فراش ہے اگر یہ عورت اس کا فراش نہ ہوتی تو پھر بچے کا نصب بھی ثابت نہ ہوتا تو صاحبین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ کون لے کر آئی ہے معتدہ اور جب معتدہ ہے تو معلوم ہو فراش قائم ہے اور جب فراش قائم ہے تو حدیث میں کیا آیا الولد للفراشی الولد لساحب الفراشی کہ بچہ صاحب فراش کے لئے ہوتا ہے تو لہذا جب یہ عورت فراش ہے تو نصب تو ثابت ہے نصب ثابت ہے صرف تعین کی ضرورت ہے کہ اسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہے یا نہیں خوابن انکار کر رہا ہے کہ اس نے اس بچے کو جنم دیا ہی نہیں تو اس عورت نے صرف ایک تعین کی ضرورت ہے ثبوت نصب پہلے سے ہے ثبوت نصب پہلے سے ہے کیونکہ یہ عورت اس کا فراش ہے کیونکہ عدد کے اندر ہے صرف تعین ولد کی ضرورت ہے کہ اسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہے کہتے ہیں لئن الفراش قائم بقیام العدد اس لئے کیونکہ فراش موجود ہے عدد پائے جانے کی وجہ سے اور یہ فراش جو ہے یہ لازم کرنے والا ہے نصب کو جب فراش ہو تو نصب لازم ہو جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے اور حاجت اس وقت صرف اس بچے کی تعین کی ہے کہ یہ بچہ اسی عورت سے ہے اسی نے اس کو جنم دیا ہے فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا تو یہ اس ایک عورت کی گواہی سے بھی متعین ہو جائے گا کہ یہ اسی عورت سے بچہ ہے كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ جیسے کہ نکاح کی موجودگی کی حالت میں ہوتا ہے جیسے نکاح قائم ہو تو اس کے اندر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اسی خوابند کا شمار ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ عورت عدد کے اندر ہے تو نصب خود بخود ثابت ہو جائے گا صرف تعینِ ولد کی ضرورت ہے کہ یہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور اس کے لئے ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے دلیل سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلِ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انَلْ عِدَّتَ تَنْقَذِ بِقْرَارِهَا کہ اس کی عدد گزر چکی ہے بِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ اس عورت کا وضعِ حمل کا اقرار کرنے کی وجہ سے یہ عورت بچے کو لائی ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے تو حاملہ کی عدد کیا ہوتی ہے وضعِ حمل تو جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو عدد تو ختم ہو گئی جب عدد ختم ہو گئی اب یہ اس خوابند کا فیراش نہ رہی جب یہ فیراش اس وقت نہیں ہے تو گزرا ہوا فیراش و حجت نہیں ہو سکتا فیراش موجود ہو تب تو نصب ثابت ہوتا ہے گزرا ہوا فیراش تو حجت نہیں ہے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں ولی ابی حنیفہ ترحملہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان العدد تنقضی بِعِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ کہ عدد تو گزر چکی ہے اس عورت کے وضعِ حمل کا اقرار کرنے کی وجہ سے وَالْمُنْقَضِي لَيْسَ بِحُجَّتِن اور وہ فیراش جو گزر چکا ہو وہ حجت نہیں ہوتا جو فیراش موجود ہے اس کی وجہ سے تو نصب ثابت ہوتا ہے جو فیراش گزر چکا ہے اس کی وجہ سے نصب ثابت نہیں ہوتا فَمَسَّتِ الْحَاجَتُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ النَّسَبِ ابتداءً تو حاجت پیش آگئی إِلَىٰ إِثْبَاتِ النَّسَبِ نصب کے ثابت کرنے کی ابتداءً شروع سے ہی جب فیراش گزر چکا ہے اور خاوند انکار کر رہا ہے توجہ ہے خاوند انکار کر رہا ہے فیراش گزر چکا ہے تو آپ ایک مستقل دلیل چاہیے جس کے ذریعے نصب ثابت ہو سکے اب گزرے ہوئے فیراش کے ذریعے نصب ثابت نہیں ہو سکتا دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفة رحمہ اللہ امام ابو حنیفة رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ ان العدت تنقضی بیقراریہا بیوضع الحملی کہ اس کے عدت گزر گئی ہے وضع حمل کا اقرار کرنے کی وجہ سے والمنقضی لیس بی حجت اور وہ فیراش جو گزر چکا ہے وہ حجت نہیں ہو سکتا فمست الحاجت إِلَىٰ إِثْبَاتِ النَّسَبِ ابتداءً تو حاجت پیش آگئی نصب کو ثابت کرنے کی ابتداءً شروع سے ہی یعنی ایک مستقل دلیل کی ضرورت پیش آگئی فَيُشْتَرَتُ كَمَالُ الْحُجَّتِ تو کمالِ حُجَّتِ شرط ہوگی یعنی حجت کا کامل ہونا شرط ہوگا بھئی کامل حجت چاہیے یعنی دو مردوں کی گواہی یعنی ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عورت کے بچے کو جنم دینے کا معاملہ ہے تو یہاں مرد کیسے گواہ بن سکتے ہیں تو جواب یاد رکھنا کہ نہیں اس کی بھی احتمال ہے مثلاً ایک عورت ایک کمرے کے اندر گئی ہے بھئی اور مرد وہاں پر موجود ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے پھر ایک عورت گئی اور پھر اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا اور مردوں نے اس عورت کو بچہ لے کر وہاں سے نکلتے جاتے ہوئے دیکھا یا اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی کافی ہے اس سے پتا چل گیا کہ اسی عورت نے بچے کو جنم دیا ہے تو کہتے ہیں فَيُشْتَرَتُ كَمَالُ الْحُجَّتِ تو حُجَّت کے کامل ہونے کی شرط ہوگی بخلافِ مَا اِذَا كَانَ الظَّهَرَ الْحَبَلُ بخلاف اس صورت کے کہ جب حمل ظاہر ہو اَوْصَدَرَ لِعْتِرَافُ مِنَ الزَّوْجِ یا خاون کی طرف سے اعتراف پیش آ چکا ہے لِأَنَّ النَّصَبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَتِ کیونکہ اس صورت کے اندر تو نصب ثابت ہے ولادت سے پہلے ہی وَالتَّعَيُّنُ يَسْبُطُ بِشَہَادَتِهَا اور ولادت کی تاعیین جو ہے وہ اس عورت کی گواہی سے ثابت ہو جائے گی کیونکہ خاون انکار کر رہا ہے بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاتٍ فَصَدَّقَهَ الْوَرَسَتُ فِي الْوَلَادَةً بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا پیچھے کہ اگر ایک عورت کے خاون کا انتقال ہو جائے اور وہ دو سال سے پہلے ایک بچے کو جنم دے دے تو اس صورت میں یہ بچہ اسی خاون کا شمار ہوگا اور نصب ثابت ہو جائے گا آپ آگے مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عورت جس کے خاون کا انتقال ہو گیا ہے اور عدد گزار رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک بچے کو لے کر آئی اب یہ پتہ نہیں کہ خاون کی وفات کو کتنا وقت گزر چکا ہے دو سال سے کم ہیں یا دو سال ہیں یا دو سال سے زیادہ تو اب اس صورت کے اندر اگر وارث اقرار کرتے ہیں تو اس صورت میں نصب ثابت ہو جائے گا اگر مدت کا پتہ ہے تو دو سال سے پہلے اگر بچے کو جنم دیا تو نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر مدت کا علم نہیں ہے کہ دو سال گزرے ہیں یا کم گزرے ہیں یا دو گزرے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر وارثوں کے اقرار سے بھی نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَإِنْ قَانَتْ مُعْتَدَّتًا عَنْ وَفَاتٍ اور اگر یہ عورت جو ہے یہ عدد گزار رہی ہے عَنْ وَفَاتٍ وَفَات سے فَصَدَّقَهَ الْوَرَسَتُ فِي الْوِلَادَتِ تو اس کی تصدیق کر دی وارثوں نے بچے کی پیدائش میں کہ اس نے بچے کو جنم دیا ہے وَلَمْ يَشْحَتْ عَلَى الْوِلَادَتِ اَحَدٌ اور کس نے ولادت پر گواہی نہیں دی وارثوں نے اقرار تو کر لیا ہے گواہی نہیں دی فَهُوَ بْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعَا تو یہ بچہ جو ہے اسی مرنے والے کا بیٹا ہوگا ہمارے تمام ائمہ کے قول میں وَهَادَا فِي حَقِ الْعِرْثِ زَاہِرُن اور یہ وارث ہونے کے حق میں تو ظاہر ہے لَأَنَّهُ خَالِصُ حَقِهِمْ اس لئے کیونکہ خالص ان وارثوں کا حق ہے فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِقُهُمْ لہذا اس کے اندر ان کی تصدیق قبول کی جائے گی بھئی دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں یا تو تمام وارث جو ہیں یا تو تمام وارث یہ قرار کر لیتے ہیں کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو نصب ثابت ہو جائے گا اور سب کے نزدیک یہ اس مرنے والے کا بیٹا شمار ہوگا اور اس بچے کو اس کا پورا حصہ ملے گا اور ایک صورت یہ ہے کہ کچھ وارث اقرار کر لیتے ہیں کہ اس کو اس عورت نے جنم دیا ہے یہ اس مرنے والے کا بیٹا ہے تو کچھ وارث اقرار کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا باقیوں کے حق میں بھی اس بچے کو اسی شخص کا بیٹا شمار کیا جائے گا یا نہیں تو اس کی آگے تفصیل صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ اگر یہ جو وارث جنہوں نے اقرار کیا ہے اس کی پیدائش کا یہ وارث جنہوں نے اس کی پیدائش کا اقرار کیا ہے کہ اسی عورت نے اس کو جنم دیا ہے اگر یہ دو عادل مرد ہیں یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتیں ہیں یعنی گواہی کا نصاب یہاں پر پورا ہو رہا ہے تو پھر غیروں کے حق میں بھی اس کا بیٹا ہونا ثابت ہو جائے گا غیروں کے حق میں بھی بھئی کچھ وارث تو اقرار کر رہے ہیں کچھ انکار کر رہے ہیں تو اگر اقرار والے ان سے گواہی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں غیروں کے حق میں بھی یہ بیٹا شمار ہوگا جس کو پورا حصہ ملے گا بیٹے کا لیکن اگر جنہوں نے اقرار کیا ہے وہ ان سے نصاب پورا نہیں صرف دو عورتوں نے اقرار کیا ہے یا صرف ایک مرد اور ایک عورت نے اقرار کیا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو ان کے حق میں تو یہ اس مرنے والے کا بیٹا ہے لہذا ان کے حصے میں سے مال لے کر بچے کو دلایا جائے گا لیکن باقی تو انکار کر رہے ہیں لہذا ان کے حصے میں کمی نہیں کی جائے گی توجہ ہے اور اگر اقرار کرنے والوں کا نصاب پورا ہے کہ اقرار کرنے والے دو مرد وارث ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں اور وہ سب قابل اعتماد ہیں تو اس صورت میں پھر سب کے حق میں اس بچے کا نصاب میت سے ثابت ہو جائے گا اور پھر پورا پورا حصہ دیا جائے گا اس بچے کو سب کے حصوں میں اسی کے بقدر کمی آ جائے گی تو کہتے ہیں وَحَادَا فِي حَقِ الْعِرْسِ ظَاہِرُونَ اور یہ بیٹا ہونے کا جو ثبوت ہے یہ وارث ہونے کے حق میں تو ظاہر ہے کہ بیٹا وارث ہوگا لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِمْ اس لئے کیونکہ یہ خالص ان وارثوں کا حق ہے بھئی وراست میں مال مل رہا ہے نا تو یہ مال تو خالص ان لوگوں کا حق ہے تو یہ اپنے حق کے اندر گویا اس بچے کو بھی شریک کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں یہ اسی مرنے والے کا بیٹا ہے تو معلوم ہوا یہ اس مال کے اندر اس بچے کو بھی شریک کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا حق ہے یہ اس کو شریک کر سکتے ہیں بھئی یہ معنی ہے اور یہ بات وارث ہونے کے حق میں تو ظاہر ہے لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِمْ اس لئے کیونکہ وارث ہونا یہ تو خالص ان لوگوں کا حق ہے فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِقُهُمْ لِهَادَ اس کے اندر ان کی تصدیق قبول کی جائے گی اَمَّا فِي حَقِّ النَّسَبِحَلْ يَسْبُطُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ باقی نصب کے حق میں کہ کیا وہ نصب ثابت ہو جائے گا ان کے علاوہ کے حق میں بھی یہ کچھ وارث تو اقرار کر رہے ہیں اور کچھ تو انکار کر رہے ہیں تو کیا غیروں کے حق میں بھی یہ نصب ثابت ہو جائے گا کیا ان کے حصے میں سے بھی مال لے کر بچے کو دلائے جائے گا میں نے بتلا دیا کہ اگر گواہی کا نصاب پورا ہے تو پھر سب کے حق میں نصب ثابت ہو جائے گا اور پھر بچے کو پورا حصہ ملے گا اور اگر گواہی کا نصاب پورا نہیں تو صرف جو اقرار کرنے والے ہیں ان کے حصوں میں کمی آ جائے گی ان کے حصوں میں سے جتنا بچے کا حصہ بنتا ہے وہ بچے کو دلا دیا جائے گا اور باقیوں کے حصوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں اما فی حق نصب اور باقی بچے کے نصب کے حق میں حل یسبتو فی حق غیرہم تو کیا وہ ان تستیق کرنے والوں کے علاوہ کے حق میں بھی نصب ثابت ہو گیا نہیں تو قالو فقہا فرماتے ہیں اذا کانو من اہل شہادتی کہ جب یہ اقرار کرنے والے اہل شہادت ہوں کیا ہوں اہل شہادت ہوں یعنی گواہی کا نصاب پورا ہو یسبتو تو غیروں کے حق کے اندر بھی نصب ثابت ہو جائے گا لقیام الحجتی کیونکہ حجت قائم ہو گئی حجت قائم ہو گئی گواہی قائم ہو گئی ولہاد آقیلہ اور اسی ورے سے کہا گیا ہے تُشتارت لفظت شہادتی کہ لفظ شہادت شرط ہو گا لفظ شہادت شرط ہو گا یعنی یہ جو ورے سے قرار کر رہے ہیں یہ بقاعدہ شہادت کے لفظ کو ذکر کریں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو کہتے ہیں ولہاد آقیلہ اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ تُشتارت لفظت شہادتی کہ شہادت کا لفظ شرط ہو گا وقیل اللہ تُشتارت اور کہا گیا ہے کہ گواہی کا لفظ شرط نہیں ہو گا بھئی دیکھو یہ حجت قائم ہو رہی ہے ان وارثوں کے خلاف جو منکر ہیں لہذا جب یہ حجت قائم ہو رہی ہے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں اس میں شہادت کا لفظ ضروری ہے اور بعض فرماتے ہیں نہیں شہادت کا لفظ ضروری نہیں وجہ یہ کہ یہاں پر یہ شہادت بن رہی ہے غیروں کے حق میں یعنی وہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے حق میں یہ شہادت طبعاً بن رہی ہے ان کے حق میں یہ شہادت طبعاً بن رہی ہے اصل میں تو جنہوں نے اقرار کیا ہے انہوں نے اپنے حق میں اقرار کیا ہے کس میں؟ اپنے حق میں انہوں نے اقرار کیا ہے غیروں کے حق میں تو اقرار نہیں کیا ہے اقرار میں تو صرف آدمی خود ماخوز ہوتا ہے کسی ایک آدمی کے اقرار کی وجہ سے غیر کا معاخصہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو صرف اپنے حق میں اقرار کر رہے ہیں اپنے حق میں اقرار کر لیا ہے کہ یہ اسی مرنے والے کا بیٹا ہے تو ان کے حق میں تو بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا مرنے والے سے اور غیروں کے حق میں طبعاً ثابت ہوگا تو کہتے ہیں وَقِيلَ لَا تُشْتَرَتُ اور کہا گیا ہے کہ شہادت کا لفظ شرط نہیں ہوگا لِأَن نَصُبُوتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِم اس لیے کیونکہ نصب کا ثابت ہونا غیروں کے حق میں یعنی وہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے حق میں نصب کا ثابت ہونا تَبَعُنْ وہ تَابِعَ ہے تَابَعُنْ یہ باپر فتحہ پڑھیں بھئی تَابَعُنْ غیروں کے حق میں اس نصب کا ثبوت تَابِعَ ہے لِسْثُبُوتِ فِي حَقِّهِم بِي اقرارِهِم ان کے اپنے حق میں اس ثبوت کے بھی اقرارِهِم ان کے اقرار کی وجہ سے بھئی کچھ وارث جنہوں نے اقرار کیا ہے تو ان کے حق میں تو وہ بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا مرنے والے سے تو ان کے حق میں بچے کا نصب ثابت ہو رہا ہے اصالتن اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے حق میں تبعاً بچے کا نصب ثابت ہو گا جب دوسروں کے حق میں تبعاً نصب ثابت ہو رہا ہے لہذا اس میں اب شرائط کی رعایت ضروری نہیں بھئی ایک ہے چیز کا اصالتن ثابت کرنا ایک ہے چیز کا اصالتن ثابت کرنا اس میں شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور جب ایک چیز تبعاً ثابت ہو رہی ہو تو وہاں شرائط کا لحاظ ضروری نہیں تو یہ جو کچھ وارثوں نے اقرار کر لیا کہ یہ مرنے والے ہی کا بیٹا ہے تو ان کے اپنے حق میں تو نصب ثابت ہو رہا ہے اسالتن لیکن غیروں کے حق میں نصب ثابت ہو رہا ہے طبعا لہذا اس کے اندر شہادت کی شرائط نہیں ہوں گی یعنی شہادت کا لفظ ذکر کرنا ضروری نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقِيلَ لَا تُشْتَرَتُو اور کہا گیا ہے شہادت کے لفظ کی شرط نہیں ہوگی لیانا ثبوت فی حق غیرہم اس لئے کیونکہ باقیوں کے حق میں نصب کا ثابت ہونا تابعن یہ تابع ہے لثبوت فی حقہم ان کے اپنے حق میں نصب کے ثبوت کے بھی اقرار ہیم ان کے اقرار کی وجہ سے وَمَا ثَبَتَ تَبَعًا اور وہ چیز جو تبعا ثابت ہو لَا يُرَعَا فِيهِ شَرَائِطُ اس کے اندر شرائط کے رعایت نہیں رکھی جاتی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ اگر عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے آپ کو پیچھے بتلایا تھا کہ دو سال سے پہلے پہلے یہ بچے کو جنم دے دے تو نصب ثابت ہو جائے گا لیکن اگر ایک عورت ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور مدت کا علم نہیں ہے کہ دو سال پورے ہوئے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں البتہ برسہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی نصب ثابت ہو جائے گا البتہ اگر سارے برسہ اقرار نہیں کرتے کچھ اقرار کر رہے ہیں اور کچھ اقرار نہیں کر رہے وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر جو اقرار کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کیا ان کے ذریعے گواہی کا نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں یعنی اقرار کرنے والے دو عادل آدمی ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں تو اگر یہ گواہی کا نصاب پورا ہے تو پھر باقیوں کے حق میں بھی اس کا نصب ثابت ہو جائے گا لہذا اس بچے کو اس کا وراست میں سے پورا حصہ ملے گا اور سب کے حصوں میں اسی کے مطابق کمی ہو جائے گی اور اگر گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے یعنی صرف ایک مرد ہے یا صرف دو عورتیں ہیں یا ایک مرد اور ایک عورت ہے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ اسی عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور باقی وارثی قرار نہیں کر رہے تو پھر صرف ان کے حصے میں کمی آئے گی ان کے حصے میں سے جتنا بچے کا حصہ بنتا ہے وہ دے دیا جائے گا اور باقی جو انکار کرنے والے ہیں ان کے حق میں بچے کا نصب ثابت نہیں لہذا ان کے حصوں میں سے ان کے حصوں میں کمی بھی نہیں کی جائے گی چنانچہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے لئے شہادت کا نصاب پورا ہو رہا ہے اور منکرین کے حق کے اندر بھی اس کا نصب ثابت ہو رہا ہے لہذا ان کے اقرار میں شہادت کا لفظ ضروری ہے کہ یوں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے لیکن دیگر فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں شہادت کے لفظ کی شرط نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ اس بچے کا نصب ان کے اپنے حق میں تو اصالتاً ثابت ہے اور غیروں کے حق میں طبعاً ثابت ہے اور جب کوئی چیز طبعاً ثابت ہو تو وہاں پھر شرائط کی رعایت رکھنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام